کتاب الكفالة او بجسده او برأسه او بنصفه او بسلسه وَكَذَلِكَ اِن قَالَ ذَمِنْتُهُ اَوْ هُوَ عَلَيَّ اَوْ اِلَيَّ اَوْ اَنَا بِهِ ضَعِيمٌ اَوْ قَبِيلٌ بِهِ اچھا بھئی آج کفالت کا باب ہم پڑھیں گے کفالت جسے اردو میں آپ زمانت کہتے ہیں بھئی زمانت بھئی زمانت کہتے ہیں بھئی زمانت دینا جیسے مثلا بھئی میں کسی شخص کے پاس گیا تجارت کا مال اس سے لینا ہے اور اسے میں کہتا ہوں کہ بھئی میں آپ کو پیسے ایک ماہ کے بعد ادا کروں گا ایک ماہ کے بعد تو وہ اب ایک ماہ کے بعد میں نے پیسے ادا کرنے ہیں لیکن وہ میرے اوپر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں تو پھر میں کسی زامین کو لے آتا ہوں اس کے کسی جاننے والے معتبر آدمی کو وہ اسے زمانت دے دیتا ہے کہ بھئی یہ کیا کرے گا ایک ماہ بعد آپ کے پیسے ادا کر دے گا اگر اس نے ادا نہ کیے تو پھر میں پیسے ادا کر دوں گا اس نے میری طرف سے زمانت دے دی تو اب وہ دوسرا شخص راضی ہو گیا اور اس نے وہ مال کیا کر دیا میرے حوالے کر دیا بھئی تو دیکھو یہاں زمانت دی اور کس چیز پر دی ہے مال پر زمانت دی ہے کس پر مال پر دی ہے تو یہ تو آپ جانتے ہیں ہوتا رہتا ہے بھئی تو اس کو کہتے ہیں کفالت بھئی کفالت تو کفالت عربی زبان میں کہتے ہیں ملانے کو کفالت کا عربی زبان میں کیا معنی ہے ملانا یعنی ملانا ملانا اور اس کی استلاحی تاریخ جو ہے آپ کے حاشیے میں دی ہوگی بھئی مل گئی تاریخ بھئی یہ ملانا ہے ایک ذمہ کو دوسرے ذمہ کے ساتھ پھر مطالبہ تھی کس کے اندر مطالبے کے اندر تو دیکھو میں اپنے ساتھ اس کا کوئی جاننے والا معتبر آدمی لے گیا اور اس نے میری زمانت دے دی کہ اگر یہ ایک ماہ تک آپ کے پیسے ادا نہیں کرے گا تو میں ادا کر دوں گا تو دیکھو اس نے اپنے ذمہ کو میرے ذمہ کے ساتھ کیا کر دیا ملا دیا مطالبے کے اندر کہ ایک ماہ بعد آپ جیسے اس سے مطالبہ کر سکتے ہو مجھ سے بھی کیا کر سکتے ہو دین کا مطالبہ کر سکتے ہو تو مطالبے کے اندر کیا کر دیا اپنے ذمہ کو اس کے ذمہ کے ساتھ ملا دیا کہ مجھ سے بھی آپ اس مہینے بعد مطالبہ کر سکتے ہیں بھئی تو یہ ذمہ کو ذمہ کے ساتھ ملانا کس کے اندر مطالبے کے اندر یہ کیا کہلاتا ہے کفالت کہلاتا ہے استلاح شریعت میں کفالت اب یہاں تین چار لفظ ہیں وہ یاد رکھنا بھئی کفالت کے بعد میں یاد رکھئے جو زمانت دینے والا ہے اس کو کفیل کہتے ہیں جو زمانت دینے والا ہے اسے کفیل کہتے ہیں جس شخص کو زمانت دی ہے وہ مقفول لہو کہلاتا ہے وہ مقفول لہو کہلاتا ہے یعنی مطالبہ کرنے والا یعنی مطالبہ کرنے والا اور جس شخص کی طرف سے زمانت دی گئی ہے وہ مقفول انہو کہلاتا ہے اور جس شخص کی طرف سے زمانت دی گئی ہے وہ مقفول انہو کہلاتا ہے اور وہ چیز جس کی زمانت دی جائے وہ مقفول بھی کہلاتی ہے اور جس چیز کی زمانت دی جائے وہ مقفول بھی کہلاتی ہے سورت سمجھ میں آگئی بھئی کفیل کسے کہتے ہیں زمانت دینے والا اور جسے زمانت دی جائے وہ کون ہے مقفول اور جس کی طرف سے زمانت دی ہے وہ مقفول انہو اور جس چیز کی زمانت دی ہے مقفول بھی وہ کہلائے گی بھئی مثلا میں اس تاجر کے میں زیر کے پاس پہنچا تھا اس سے مال تجارت لینا تھا اور ایک لاکھ روپے کا آپ نے میری طرف سے زمانت دے دی بھئی آپ نے میری طرف سے زمانت دے دی تو آپ کون ہوئے آپ ہوئے کفیل اور زید کون ہوا اسے زمانت دی گئی ہے وہ ہے مقفول لہو اور کس کی طرف سے دی ہے میری طرف سے تو میں کون ہوا مقفول انہو اور کتنے مال کی بھی ہے ایک لاکھ وہ جو دین ہوا وہ اس دین کی زمانت دی تو وہ کیا کہلائے گا وہ مقفول بھی کہلائے گا صورت سمجھ میں آگئی بھئی تو کہتے ہیں القفالت ضربانی قفالت دو قسم پر ہے قفالت بھی نفس کا ترجمہ کرنا نفس پر قفالت قفالت بھی المال کا ترجمہ کرنا مال پر قفالت بھئی پر کا لفظ لے کر آنا بھئی ترجمہ بھئی یہ تو صورت جو میں نے بنائی مال پر قفالت کی تھی کبھی قبار کس چیز پر قفالت دی جاتی ہے نفس پر وہ تاجر اعتبار کرنے کے لئے تیار نہیں تھا اس نے کہا کہ یہ جو مدیون ہے اس کا کوئی پتہ نہیں یہ کہیں غائب نہ ہو جائے دوسرے شخص نے زمانت دے دی کہ یہ کہیں نہیں جائے گا اس کو حاضر کرنا میرا کام ہے اس کو کیا کرنا اس کو حاضر کرنا آپ کے پاس حاضر کرنا یہ میرا کام ہے یہ کہیں بھی نہیں جائے گا میں زمانت دیتا ہوں اس بات کی تو اب اس وقت یہ مال پر کفالت نہیں دے رہا بلکہ کسی پر کفالت دے رہا ہے نف پر میں اس کو کیا کروں گا حاضر کروں گا یہ کہیں نہیں جاتا تو کبھی مال پر کفالت دی جاتی ہے اور کبھی نف پر تو کہتے ہیں کل کفالت ضربانی کفالت دو قسم پر ہے کفالت بن نفس و کفالت بالمال ایک نفس پر کفالت ہے اور دوسری مال پر کفالت وَلْ کفالت بن نفس جائزت اور کفالت بن نفس جائز ہے وَعَلِ مَضْمُون بِهَا اِحْظَار الْمَقْفُولِ بِهِ اور مضمون بِهَا پر یعنی وہ شخص جس نے کیا کیا ہے کفالت دی ہے جس نے زمانت دی ہے اس پر کیا لازم ہے اِحْظَار الْمَقْفُولِ بِهِ کہ وہ کیا کرے گا مقفول بِهِ کو حاضر بھئی کفالت بن نفس کی بات ہو رہی ہے کفالت بن نفس میں کیا تھا مقفول بِهِ کیا چیز ہے نفس ہے تو اس نفس کو اس شخص کو حاضر کرنا یہ کس کے ذمہ ہے جس شخص نے کیا کیا تھا اس کی طرف سے زمانت دی تھی یہ مانع وَعَلَى مَضْمُون بِهَا اِحْظَار الْمَقْفُولِ بِهِ تو مَضْمُون بِهَا پر یعنی وہ شخص جس نے زمانت دی ہے نفس کی اس پر لازم قَالَتَ قَفَلْتُ بِنَفْسِ خُلَانِ اب یہاں سے بتلا رہے ہیں کہ قَفَالَت بِن نفس جو ہے یہ کن الفاظ سے مناقض ہوتی ہے کیا ہوتی ہے یاد رہتی ہے قَفَالَت کے اندر ضروری ہے کہ جس شخص کو زمانت دی جا رہی ہے وہ اسی مجلس میں اس کو کیا نے کہنے سے زامن نہیں ہو جائیں گے ہو سکتا ہے وہ قبول کرے آپ کی زمانت ہو سکتا آپ کی زمانت قبول نہ کرے وہ قبول کرے گا تو آپ زامن بن گئے اب آپ مطالبہ کر سکتا ہے اب قفالت کے الفاظ بتلا رہے ہیں کہ عربی زبان میں کن کن لفظوں سے قفالت جیئے بھئی کچھ پہلے تو وہ لفظ ذکر کریں گے مثلا کیا کہا وَتَنْعَقِدُ اِذَا قَالَ اور کفالت منعقد ہو جائے گی اِذَا قَالَ جب زامن نے کہا کفیل نے کہا تَقَفَّلْتُ بِنَفْسِ فُلَانٍ میں کفیل ہوں فُلان کے نفس پر فُلان کے نفس پر عربی زبان میں یہ لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے اور اس سے مراد ذات ہوتی ہے نفس ہوتا ہے بھئی تو جب یہ کہا تَقَفَّلْتُ بِنَفْسِ فُلانٍ میں فُلان کے رقبہ کا کیا ہوں زامن تو اس سے بھی مراد اس کا نفس ہوتا ہے اَوْ بِرُوحِ ہی یا کہا تَقَفَّلْتُ بِرُوحِ فُلانٍ میں فُلان کی روح کا کفیل ہوں روح پر کفالت دیتا ہوں تو یہ درست ہے اَوْ بِجَسَدِ ہی یا کیا کہا تَقَفَّلْتُ بِجَسَدِ فُلانٍ میں فُلان کے جسم پر کفیل ہوں اَوْ بِرَأْتِ ہی یا فُلان کے سر پر کیا ہوں میں کفیل ہوں اَوْ بِنِسْفِ ہی یہ تو تھا مارا نَفْ رَقَبَ رُوح جَسَد رَأَس یہ بول کر پوری ذات مراد دی جاتی عربی میں رَأَس کا لفظ بھی بولا جائے تو کیا مراد ہوتی ہے پوری ذات مراد ہوتی ہے روح سے بھی جَسَد رَقَبَ سے بھی اسی طرح یا ایسا جز ذکر کر دیا جو شائع ہو کیا کر دیا بھئی یہ کہتا ہے میں فلان کے ہاتھ کا کفیل ہوں اب ہاتھ تو پورے بدن میں پھیلا ہوا نہیں ہے ہاتھ تو ایک الگ عضو ہے لیکن اگر ایسا حصہ ذکر کیا جو پورے بدن میں کیا ہے پھیلا ہوا ہے مثلا کہا میں فلان کے نصف پر کفیل ہوں اب نصف بھئی یہ تو ہر ہر عضو کا نصف بنے گا تو یہ تو پورے جسم میں کیا ہے پھیلا ہوا یا کہا میں فلان کے سلس پر کفیل ہوں تو یہ بھی ایسا حصہ جو پھیلا ہوا ہے ہر ہر عضو کا کیا بن جاتا ہے سلس دیسرا حصہ تو یہ پھیلا ہوا ہے لیکن اگر یہ کہتا ہے میں فلان کے ہاتھ کا کفیل ہوں اب ہاتھ پھیلا ہوا ہے پورے جسم میں نہیں بھئی سمجھ میں آئی بات بھئی تو لہٰذا کوئی ایسا لفظ استعمال کیا ایسا جو جو پورے جسم میں پھیلا ہوا ہے پھر بھی کفالت صحیح ہو جائے گی تو اگر یہ کہا تھا کفالتو بنصفی ہی میں فلان کے نصف پر کفیل ہوں اور بسلوسی ہی یا فلان کے سلوس پر کفیل ہوں تو ان سب سے کفالت مناقض ہو جائے گی وَكَذَلِكَ اِنْ قَالَ زَمِنْتُهُ اسی طرح اگر کفیل نے یہ نہیں کہا تکفلتو بلکہ کیا کہا زَمِنْتُ فُلَانِ میں فلان کا کیا ہوں زامین ہوں زمانت کا لفظ استعمال کیا یا یوں کہا هُوَ عَلَيَّ ہُوَ وہ مجھ پر ہے اس سے بھی کیا مناقض ہو جائے گی کفالت کیونکہ عَلَا کے ذریعے بھی کیا کیا جاتا ہے کچھ چیز اپنے اوپر لازم چیز عربی کے الفاظ ہیں اَوْ اِلَيَّ یا وہ شخص میری طرف ہے یعنی مجھ پر ہے سمجھ میں آیا ہے بھئی تو اَلَيَّ عَتَفْ ہے عَلَيَّ پر پورا جملہ کیا بن گیا پہلا ہوا ہوا عَلَيَّ دوسرا ہوا ہوا اَلَيَّ یہ کہا اَوْ اَنَا بِهِ زَعِيمٌ یا یہ کہا کہ میں اس کا کفیل ہوں زعین بمانے کفیل کے ہے وَعَوْ قَبِيلٌ بِهِ قَبِيلٌ بِهِ قَبِيلٌ بِهِ وہی کفیل کے معنی میں ہے یہ کہا اَنَا قَبِيلٌ بِهِ میں اس کا کیا ہوں کفیل ہوں تو ان سب میں کفالت منعقد ہو جائے گی سورت سمجھ میں آگئے بھئی تو کفالت دو قسم پر ہوئی بھئی کفالت بن نفس اور کفالت بالمال بھئی صاحبِ کتاب اس وقت کفالت بن نفس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں فَإِن شَرَطَ فِي الْكَفَالَتِ تَسْلِيمَ الْمَقْفُولِ بِهِ فِي وَقْتٍ بِعَئِنِهِ یا فَإِن شُورِطَ یوں پڑھنے بھئی شُورِطَ فَإِن شُورِطَ فِي الْكَفَالَتِ تَسْلِيمُ الْمَقْفُولِ بِهِ کفالت کے اندر مقفول بھی کو سپرد کرنے کی حوالے کرنے کی فِي وَقْتٍ بِعَئِنِهِ کسی معین وقت میں لَزِمَهُ اِحْزَارُهُ تو اس کفیل پر لازم ہوگا اس شخص کو حاضر کرنا اِذَا طَالَبَهُ بِهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ جبکہ مقفول لہو اس کا مطالبہ کرے اس وقت کے اندر سمجھ میں آیا بھئی ایک شخص نے دوسرے کو زمانت دی بھی کہ یہ جو مدیون ہے یہ کہیں نہیں جاتا میں اس کو فلان تاریخ کو آپ کے سامنے کیا کر دوں گا پیش کر دوں گا تو جس شخص کو زمانت دیا اس نے مطالبہ کیا اس دن کہ بھئی اس شخص کو لے کر آو بھئی تو اس شخص پر اسے حاضر کرنا یعنی کفیل پر مقفول عنہ وہ حاضر کرنا ضروری ہو جائے گا یہ معنی ہے بھئی بھئی اگر شرط لگائے گئے کفالت کے اندر مقفول بھی کو سپرد کرنے کی فی وقت بھی کسی معین وقت کے اندر کہ مثلا میں فلان تاریخ کو فلان وقت میں حاضر کروں گا لازمہ ہوئے ہزاروہو تو اس پر کیا ہو جائے گا اس کفیل پر لازم ہو جائے گا اس شخص کو حاضر کرنا اذا طالبہ ہو بھی فی ذالک الوقت جبکہ یہ کیا کرے مقفول لہو مطالبہ کرے اس وقت کے اندر فَإِنْ اَحْزَرَهُ وَإِلَّا حَبَثَهُ الْحَاکِم اگر اس نے اسے حاضر کر دیا جزا محصوف ہے فَبِحَا تو اچھی بات ہے اچھی بات ہے وَإِلَّا اور اگر ایسا نہ ہو یہ اسے حاضر نہ کر سکے حَبَثَهُ الْحَاکِم تو حاکم کیا کرے گا قید کرے گا تو کہتے ہیں وَإِلَّا حَبَثَهُ وَإِلَّا حَبَثَهُ الْحَاکِم اگر اس نے اسے حاضر کر دیا تو اچھی بات ہے وَإِلَّا حَبَثَهُ الْحَاکِم ورنہ حاکم اسے کیا کر سکتا ہے قید کا جیل میں ڈالے گا وَإِذَا أَحْزَرَهُ وَسَلَّمَهُ مَقْفُول بِهِ کو حاضر کر دیا وَسَلَّمَهُ فِي مَقَانٍ اور اس کو سپرد کر دیا ایسی جگہ میں مکان نکرہ ہے یقدرو فیل آیا یاپس میں کیا بنیں گے محصوص صفت اور محصوص سے پہلے کیا لفلاتے ہیں ایسا تو اگر اس نے اس کو سپرد کر دیا ایسی جگہ میں کہ یقدر المقفول لہو کہ قادر ہے مقفول لہو على محاکمتی اس کے محاکمے پر یعنی اس سے مقدمہ لڑنے پر محاکمے کا کیا معنی ہے مقدمہ لڑنا کہ مقفول لہو اس سے مقدمہ لڑنے پر قادر ہے وہاں پر بری الکفیل من الکفالتی تو کفیل بری ہو جائے گا کفالت سے کفیل کیا ہو جائے گا بری ہو جائے گا بھئی کہیں پر بھی لاکر اس کے حوالے کر دے جہاں وہ اس کے اس کے ساتھ مقدمہ لڑنے پر قادر ہو یعنی کہ اب قاضی کے پاس وہ لے جا سکے بھئی کیا کر سکے قاضی کے پاس لے جانے پر قادر ہے تو لہذا وہ بری ہو جائے گا اب آپ خود قیاس کر لینا جہاں جہاں وہ قادر ہوگا قاضی کے پاس لے جانے پر وہاں اس کو سپرد کرنے پر کفیل بری ہو جائے گا اور اگر ایسی جگہ سپرد کیا کہ وہاں پر وہ اس سے قادر نہیں ہے تو پھر اس صورت میں وہ کفالت سے بری بھی حوالے تو کر دیا اس نے لا کر لیکن وہ کوئی اس کو قاضی کے پاس لے جانے پر قادر ہے مثلا جنگل میں دے دے اس کا جنگل میں آیا ملا وہ اس نے کہا لو بھئی یہ ہے جس کی میں نے زمانہ دی تھی یہ لو میں نے آپ کے سامنے حاضر کر دیا اب وہ جنگل میں اس کو قاضی کے پاس لے جا سکتا ہے بھئی نہیں بھئی وہ قادر نہیں ہے اس کے محاکمے پر تو یہ معنی ہے بھئی اور جب اس کفیل نے حاضر کر دیا اس شخص کو جس کی زمانہ دی تھی اور اس کو سپرد کر دیا ایسی جگہ کے اندر کفیل کیا ہو جائے گا کفالت سے بری ہو جائے گا اچھا ہے اس نے برات کا کہا ہو یا نہ کہا ہو بس جب اس پر لازمی یہی تھا اس کو حاضر کرنا حاضر کر دے گا تو خود پا خود کیا ہو جائے گا کفالت سے بری ہو جائے گا وَإِذَا تَكَفَّلَ عَلَىٰ أَن يُسَلِّمَهُ فِي مَجْلِسِ الْقَاضِي سورد مصلا یہ بھئی ایک شخص نے دوسرے کے نفت پر کفالت کی تھی دوسرے کے نفت پر کفیل بنا تھا کہ میں اس کو قاضی کی مجلس میں حاضر کروں گا تو کیا قاضی کی مجلس میں حاضر کرنے سے بری ہوگا یا بازار وغیرہ میں اس کے سپرد کر دیتا ہے پھر بھی بری ہو جائے گا بھئی صاحبِ قدوری فرماتے ہیں کہ بازار میں بھی اس کے حوالے کر دے گا تو بری ہو جائے گا قاضی کی مجلس میں خاص طور پر اس کے حوالے کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ کہاں پر حوالے کر دے بازار میں حوالے کر دے بھئی بازار میں کیسے وہ مقدمہ لڑنے کیسے ہیں بھئی مقدمہ لڑنے پر قاضی رہے اب یہ کیا کرے گا جب بازار میں اس کے حوالے کرے گا اسے پکڑ لے گا چلو بھئی میرے پاس قاضی کے پاس اگر وہ چلا جائے گا خود تو ٹھیک اگر نہیں جائے گا تو لوگ اس کی مدد کریں گے اور کیا کریں گے اس کو قاضی کے پاس پہنچا دیں گے یہ کہہ گا میرا اس پر دین ہے یہ میرا دین نہیں ادا کر رہا قاضی کے پاس میرے پاس میرے ساتھ اس کو لے کر چلو تو لوگ کیا کریں گے اس کے ساتھ معاونت کریں گے اور اسے قاضی کے پاس پہنچا دیں گے بھئی تو کہتے ہیں وَإِذَا تَكَفَّلَ عَلَىٰ أَن يُسَلِّمَهُ فِي مَجْلِسِ الْقَاضِي اور جب کوئی شخص کفیل ہوا اس شرق پر کہ وہ اس کو حوالے کرے گا فی مجلس القاضی کہاں پر قاضی کی مجلس میں فَسَلَّمَهُ فِي الصُّقِ پس اس نے سپورت کر دیا بازار میں بری آ تو یہ کفیل کیا ہو گیا بری ہو گیا وَإِنْكَانَ فِي بَرِّيَّةٍ لَمْ يَبَرَ بریہ معنی نا اس میں راہ مشدد پڑھنا بھئے اس کا مادہ برن ہے برن خشکی کو کہتے ہیں برن سمجھ میں آیا بھئے بریہ اگر راہ تخفیل کے ساتھ ہو تو اس کا معنی مخلوق کے ہوتا ہے اور راہ مشدد ہو تو پھر اس کا معنی جنگل اور سحرا کے ہیں بھئے وَإِنْكَانَ فِي بَرِّيَّةٍ لَمْ يَبَرَ اور اگر کہاں پر تھا وہ اور اگر وہ جنگل میں تھا لَمْ يَبَرَ تو پھر یہ بری نہیں کیونکہ وہاں وہ اس کے محاکمے پر قادر ہے نہیں بھئے قاضی کے پاس لے جانے پر قادر ہی نہیں ہے بھئے کیسے لے کر جائے گا یہ تو تھا وَإِنْكَانَ صاحبِ قدوری نے آپ کو مسئلہ بتلایا کہ قاضی کے پاس سپرد کرنے کی بات ہوئی اور بازار نے بھی سپرد کر دیا تو کفیل کیا ہو جائے گا آخر بری لیکن امام زفر رحمہ اللہ اس مسئلے میں فرماتے ہیں کہ بری نہیں ہوگا بھئے کیا فرماتے ہیں بازار میں سپرد کرنے پر بری نہیں ہوگا بلکہ قاضی کی مجلس میں سپرد کرنا ضروری ہے اور آج کل فتوہ امام زفر رحمہ اللہ کے قول پر ہے بھئے بازار میں سپرد کرنے پر کفیل بری نہیں وجہ یہ معنی نا کہ زمانہ بڑا خراب ہو گیا اب لوگ کیا کریں گے کوئی بھی اس کے ساتھ نیکی کے کام میں تعاون اتنا نہیں کرتے بلکہ لوگ الٹا اس مدیون کی مدد کریں گے کیا کریں گے مدیون کی مدد کریں گے بھئے کہ اس بیچارے پر دین ہے جو جس پر دین ہے وہ لوگوں کو مظلوم نظر آتا ہے بھئے یہ نہیں دیکھتے کہ وہ دوسرے شخص بیچارے کا حق مارا ہے اس نے وہ تو اسی مدیون کو کیا سمجھیں گے مظلوم تو بلکہ اس سے اس کو چھوڑانے میں زیادہ مدد کریں گے اس کو بھگا دیں گے اس سے بھئے چلو چھوڑو نہ کرو یہ جانے تو اس کو بھئے چھوڑوا دیں گے اور وہ اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا حالانکہ وہ مظلوم کہاں ہے بھئے اس نے تو کیا کیا ہے اس کا حق دبایا ہے بھئے سورت سمجھیں آگئے لہٰذا آج کل کس کے قول پر فتوہ ہے امام زفر رحمہ اللہ کے نزدیک بھئے اور یہ کوئی آج کا فتوہ بھی نہیں ہے یہ بھی سینکڑوں سال پہلے مولانا علماء نے امام زفر رحمہ اللہ کے قول پر فتوہ دینا شروع کر دیا بھئے سمجھیں آئے اور اب تو زمانہ بہت ہی خراب آگیا ہے بھئے سمجھیں تو اب تو بطری اور بطری قیالہ ہوگا ان کے قول پر فتوہ دیا بھئے وَإِذَا مَا تَلْمَقْفُولُ بِهِ بَرِعَ الْكَفِيلُ بِالنَّفْسِ مِنَ الْكَفَالَتِ سورة مسئلہ یہ ایک شخص نے زمانت دی تھی نفس پر کہ میں کیا کروں گا اس کو فلان وقت پر کیا کروں گا حاضر کروں گا مثلاً کس کی زمانت دی تھی زید کی کہ میں زید کو آپ کے سامنے فلان تاریخ کو کیا کروں گا حاضر کروں گا پیش کروں گا لیکن اس سے پہلے زید کا انتقال ہو گیا اب کیا کیا جائے کہتے ہیں بھئی اب تو سپورت کرنا حاضر کرنا اس کا ممکن ہی نہ رہا لہذا کفیل کیا ہو جائے گا بری ہو جائے گا یہ معنی ہے وَإِذَا مَا تَلْمَقْفُولُ بِهِ اور جب مقفول بِهِ مر جائے بری الْكَفِيلُ بِالنَّفْسِ مِنَ الْكَفَالَتِ تو کفیل بن نفس کیا ہو جائے گا کفالت سے بری ہو جائے گا وَإِن تَكَفَّلَ بِنَفْسِهِ عَلَىٰ أَنَّهُ إِلَّمْ يُعَافِبِهِ فِي وَقْتِ قَذَا صورتِ مسئلہ یہ کہ دائن جو تھا مجیون پر اعتماد نہیں کر رہا کہ یہ بھاگ جائے گا بھئی یہ کیا کرے گا اس وقت پر غائب ہو جائے گا حاضر نہیں ہوگا آپ نے زمانت دے دی کہ بھئی میں زمانت دیتا ہوں اس وقت پر میں اسے آپ کے سامنے پیش کروں گا تو یہ آپ نے کس کی کفالت دے لی نقص کی کفالت دے لی کہ میں کیا کروں اسے فلا تاریخ کو آپ کے سامنے حاضر کروں گا اگر میں اسے نہ لا سکا تو پھر میں زامن ہوں جتنا مال اس پر ہے وہ میں آپ کو دے دوں گا کیا کروں گا اگر میں حاضر نہ کر سکا اس کو تو اس پر جتنا مال ہے میں اس کا زامن ہوں وہ میں کیا کر دوں گا آپ کو ادا کر دوں گا کہتے ہیں یہ کفیل بن نقص بھی ہوا اور اگر اس شخص کو اس وقت پر حاضر نہ کر سکا تو کفیل بن مال بھی ہو جائے گا پھر اس پر مال کا زمان آئے گا کیا جائے گا مال کا زمان آ جائے گا سورت سمجھ میں آگے بھئی تو دونوں کا زامن پھر بن جائے گا وَاِنْ تَقَفَّلَ بِنَفْسِهِ پس اس نے اس کو حاضر نہیں کیا فِي الْوَقْتِ اس معین وقت کے اندر لَزِمَهُ زَمَانُ الْمَالِ تو اس پر کیا لازم ہو جائے گا مال کا زمان لازم ہو جائے گا اس سے اب مطالبہ کیا جائے گا کہ لاؤ بھئی مال دے دو وَلَمْ يَبْرَأْ مِنَ الْكَفَالَتِ بِنْنَفْسِهِ اور یہ کفالت بن نفس سے بھی کیا ہوا بھری بھئی دونوں چیزوں کی زمانت دی تھی یا نہیں دی تھی مثلا کفیل بن نفس ہوا تھا اور شرط لگائی تھی اگر فلا وقت حاضر نہ کیا تو پھر میں مال کا بھی زامن ہوں تو اب فلا وقت حاضر نہیں کیا تو کفیل بن نفس پہلے سے تھا اب ساتھ ہاتھ کیا بن جائے گا کفیل بن مال بھی بن جائے گا تو مال کا زمان اس پر آئے گا اور کفالت بن نفس سے بھی یہ بری نہیں تو دونوں چیزوں کا کفیل ہو گیا ہاں اگر یہ پیسے ادا کر دیتا ہے تو کفالت بن مال سے بھی بری ہوا اور کفالت بن نفس سے بھی کیا ہو گیا کیونکہ جب مال ادا کر گیا تو کفالت بن مال ختم ہوئی اور جب کفالت دل مال ختم ہو گئی تو ساتھ ہی کفالت دل نفس بھی ختم ہو گئی کیونکہ اب اس مجیون کا سارا دین تو اس نے کیا کیا ہے ادا کر دیا اب اس کو حاضر کرنے کا کوئی فائدہ اور مقصد ہے نہیں اس کو تو حاضر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس سے کیا کیا جائے گا دین کو وصول تو دین اگر ادا ہو جائے تو پھر کفالت دل نفس سے بھی بری اور کفالت دل مال سے بھی بری یہ معنی ہے وَإِن تَقَفْ فَالَ دوبارہ دیکھئے ترجمہ وَإِن تَقَفْ فَالَ بِنَفْسِهِ اگر کسی کے نفس پر کفیل ہوا علا انہو اس شرط پر کہ انہو اِن لم یعافی بھی وَافَا یعافی کے معنی ہوتے ہیں پورا ادا کرنا یہاں معنی ہے لانا لانا اس شرط پر کہ انہو اِن لم یعافی بھی فی وقتی کا ذاکہ اگر وہ اس کو نلا سکا فلا وقتی اندر فہو زامن لما علیہی تو وہ زامن ہوگا اس مال کا علیہی جو اس مقفول عنہو پر ہے وَهُوَا أَلْفٌ اور اس حال میں کہ وہ کتنا ہے دین مثلا ہزار ہے پلم یحضر ہو فی الوقت پس اس نے اسے حاضر نہ کیا اس معین وقت کے اندر لَزِمَهُ زَمَانُ الْمَالِ تو اس پر کیا ہے مال کا زمان لازم ہے وَلَمْ يَبْرَأْ مِنَ الْكَفَالَتِ بِنْنَفْسِ اور یہ کفالت بن نفس سے بھی بری نہیں ہے وَلَا تَجُوزُ الْكَفَالَتُ بِنْنَفْسِ فِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاثِ عِندَ أَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى اور جائز نہیں ہے کفالت بن نفس حدود اور قصات کے اندر امام عظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک بھئی بھئی ایک شخص ہے اس پر حد آ رہی ہے حد آ رہی ہے یا کیا آ رہا ہے قصات بھئی قصات بھئی تو کیا اب اس جو مدعا علی ہے بھئی اس سے کفیل بن نفس لیا جا سکتا ہے یا نہیں لیا جا سکتا بھئی صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھئی ایک شخص نے دوسرے پر مثلاً کیا دعویٰ کیا ہے چوری کا دعویٰ کر دیا یا اس پر قصات کا دعویٰ کر دیا کہ اس نے میرے بیٹے کو مثلاً اس نے کیا کیا ہے قتل کیا ہے اسے قاضی کے پاس لے جانا چاہتا ہے بھئی اسے چھوڑ نہیں رہا کہ میرے ساتھ قاضی کے پاس چلو بھئی اس نے کہا بھئی میں خود قاضی کے پاس کل حاضر ہو جاؤں گا کیا ہو جاؤں گا حاضر ہو جاؤں گا یہ اسے چھوڑیں نہیں رہا بھئی کہ نہیں بھئی تم تو بھاگ جاؤگے تم پھر کہاں میرے ہاتھ آوگے بھئی اب ایک شخص کیا کرتا ہے اس کی طرف سے زمانت دیتا ہے کہ میں زمانت دیتا ہوں یہ کہیں نہیں بھاگے گا تو مسئلہ ہے خدود اور قصات کا تو یاد رکھئے یہاں مطنیہ لا تجوز القفالت بنفسی قفالت بنفس یہ جائز نہیں ہے جس نے خدود اور قصات کی کس کے نظر امام عذابو حنیفہ یہ معنی نہیں ہے اسے کہ جائز ہی نہیں ہے معنی یہ ہے اسے مجبور نہیں کیا جا سکتا اسے مجبور نہیں کیا جا سکتا مقفول عنہ کو کہ تم کیا کرو کوئی کفیل میرے حوالے کرو جبرن اسے مجبور نہیں کیا جا سکتا ہاں اگر وہ کوئی زامین خود دے دیتا ہے تو پھر ٹھیک ہے کفالت پھر کفالت کیا ہے ٹھیک ہے یہ زامین کے ذمہ ہے کہ اب اس کو حاضر کرے اگر یہ حاضر نہیں کرتا تو قاضی اس کو کیا کرے گا جیل میں ڈال دے گا یہ نہیں یہاں کیا مراد ہے کفالت جلے سے جائز ہی نہیں ہے یا مجبور نہیں کیا جا سکتا مجبور نہیں کیا جا سکتا ہاں وہ خود اپنا کوئی زامین دے دیتا ہوں گے قاضی کے پر تو اس صورت میں کفالت صحیح ہے مالانا اور کیوں نہیں جائز بھئی امام صاحب کیوں فرماتے ہیں جائز نہیں ہے وجہ یہ کہ خدود اور قصاص وہ چیزیں ہیں جو شبے سے ساقت ہو جایا کرتی ہیں خدود اور قصاص کیا ہیں شبے سے ساقت ہو جایا کرتے ہیں بھئی ادنا شبہ بھی آ جائے تو کیا ہو جاتی ہے حد ساقت ہو جاتی ہے الحدود تندری بشبہات حدود ساقت ہو جایا کرتی ہیں کس کی وجہ سے شبہات کی وجہ سے اسی طرح قصاص بھی کیا ہے شبے کی وجہ سے ساقت تو شریعت چاہتی ہے یہ کی ساقت ہو جائے تو خدود اور قصاص کیا ہیں شبے کی وجہ سے ساقت ہو جایا کرتے ہیں تو ان دونوں کی بنیاد ہے اس قات پر ان دونوں کی بنیاد کس پر ہے ان کو ساقت کر دینا چاہیے کسی طرح کیا کرنا چاہیے ساقت کر دینا چاہیے ساقت کر دینا چاہیے اور کفالت سے زمانت سے تو اس کو پکا کیا جا رہا ہے تو زمانت اس کے مناسب بھی نہیں ہے بھئی امام صاحب کیا فرماتے ہیں ان کی بنیاد تو کس پر ہے اس قات پر ہے بھئی دیکھتے نہیں اور قصاص میں شریعت ترغیب دیتی ہے یعنی دیتی کہ معاف کر دو معاف کر دو اتنا عجر و ثواب ہے بھئی اور اسی طرح حد ہے معمولی شبہ آجائے تو حد ساقت ہو جاتی ہے چنانچہ آپ آکے پڑھیں گے مالا کہ حدود کے مسئلے کے اندر مردوں ہی کی گواہی قبول کی جائے گی عورتوں کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی بھئی بھئی باقی مسائل کے اندر مالی کسی پر دعوی وغیرہ ہے تو وہاں ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی بھی قبول ہو جائے گی لیکن حد کے مسئلے میں عورتوں کی گواہی قبول ہی نہیں ایک شخص نے دوسرے پر حد کا دعوی کیا اور گواہ کے طور پر ایک مرد اور دو عورتوں کو پیش کر دیا نہیں بھئی اس سے حد ثابت نہیں ہوگی بلکہ ضروری ہے کہ دونوں گواہ کس قسم کے ہونے چاہیے مرد ہونے چاہیے بھئی مرد ہوں اور عادل ہوں اور عورتیں اگر ہوئیں تو پھر تو شبہ آگیا اور حد کیا ہے ادنا شبہ سے بھی کیا ہو جاتی ہے حدود کیا ہے شبہ کی وجہ سے ساقط ہو جاتی ہیں بھئی اندر آیندری کے معنی ساقط ہو نا الحدود تندری و شبہ اسی طرح قساط ہے قساط بھی شبہ کی وجہ سے ساقط ہو جائے کرتا ہے مرانا مثلا باپ اپنے بیٹے کو قتل کر دے جان بوجھ کر پھر بھی اس پر قساط نہیں آئے گا شبہ کی وجہ سے قساط ساقط ہوا اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا تھا انتا ومالوکا لعبی کا تم اور تمہارا مال یہ دونوں تمہارے والد کے ہیں دونوں کس کے ہیں دیکھا تو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کو بھی کہہ دیا کہ تم بھی والد کی یعنی وہ تمہارے مال ہیں اور تمہارا مال بھی کس کا ہے تمہارے والد کا ہے تو شبہ آگیا اس شبہ کی وجہ سے حد کیا ہو گئی ساقط ہو گئی اسی طرح اگر آقاپ نے غلام کو قتل کر دے تو اس صورت میں بھی اس پر قساط نہیں آتا معلوم ہوا جیسے خدود شبہات کی وجہ سے ساقط ہو جاتا ہے تو امام آزم ابو حنیف رحمہ اللہ فرماتے ہیں بھئی ان کی بنیاد تو اس قات پر ہے شریعت کیا چاہتی یہ کسی طرح کیا ہو جائیں ساقط ہو جائیں چنانچہ ادنا صبح پر بھی اس کو ساقط کر دیتی ہے شریعت بھئی تو ان کی بنیاد نہیں اس قات پر ہے اور کفالت سے تو کیا جا رہا ہے اس کو مختہ کیا جا رہا ہے لہذا یہ اس کے مناسب نہیں تو امام آزم ابو حنیف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کفالت بن نفس حدود اور قصاص میں جائز نہیں یعنی کہ اس پر مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ ہمیں اپنا کوئی کفیل حوارے کرو ہاں ابو اپنی مرضی سے کوئی کفیل دے دے تو درست ہے سورة سمجھ میں آگئی بھئی اس لئے کہا وَلَا تَجُودُ الْكَفَالَتُ بِالنَّفْسِ فِي الْحُدُودِ وَالْقِسَاتِ عِندَهَ بِحَنیفَةَ رحمہ اللہ اور کفالت بن نفس جائز نہیں ہے حدود اور قصاص میں امام آزم وہ حنیفہ رحمہ اللہ ہے مَعْلُومًا کَانَ مَقْفُولُ بِحِ اَوْ مَجْهُولًا چاہے مَقْفُول بِحِ مَعْلُوم ہو یا مَجْهُول بَئِ زمانت دے رہے ہیں تو وہ مَقْفُول بِحِ وہ مَال جس پر زمانت آپ دے رہے ہیں وہ چاہے معلوم ہو چاہے مجھول ہو دونوں صورتوں میں کفالت کیا ہو جائے گی صحیح ہو جائے گی ایک یہ صورت تھی کہ مجھ پر ایک لاکھ دین تھا اس میں آپ میری طرف سے کفیل ہو گئے تو یہ دینیں معلوم ہے مَالَا نا اور ایک وہ کہ آپ پتہ ہی نہیں میرے اوپر کتنا دین ہے آپ دوسرے کو کہتے ہیں اس پر آپ کا جتنا بھی دین ہے میں اس کا کفالت میں اس ساتھ ہے بھئی اس ساتھ ہے چاہے وہ دین معلوم ہو چاہے کفیل کو معلوم ہو یا اس پر مجھول ہو دونوں صورتوں میں کفالت صحیح ہے یہ معنی ہے معلوم ان کان المقفول بھی او مجھول ان مقفول بھی یعنی وہ مال جو ہے وہ معلوم ہو یا مجھول ہو جبکہ وہ دین صحیح ہو جبکہ وہ کیا ہو وہ دین ہونا صحیح چاہیے دین صحیح ہونا چاہیے دین صحیح کس کو کہتے ہیں یاد رکھو دین صحیح وہ ہے جو بغیر ادائیگی کے یا بغیر ماک کیے ختم نہ ہو بغیر ادائیگی کے یا بغیر ماک کیے ختم نہ ہو اور کوئی صورت نہ ہو وہاں پر مثلا آپ نے میرا ایک لاکھ روپیہ دین دینا ہے تو جب تک آپ ادا نہیں کرتے یہ دین آپ پر سے ختم نہیں ہو سکتا یا میں آپ کو کیا کر دیتا ہوں دین ماف کر دیتا ہوں پھر بھی آپ پر دین ختم ہو ہوتا تو یہ دین صحیح ہے یہ کیا ہے دین صحیح ہے اور ایک دین غیر صحیح ہے بدل کتابت جانتے یا نہیں جانتے مثلا اپنے غلام سے کہا بھئی تم دو سال کے اندر اگر پانچ لاکھ روپے لے آؤ تو تم کیا ہو آزاد اور غلام نے بھی یہ قبول کر لیا تو یہ عقد کتابت کہلاتا ہے اور یہ جو مال غلام لا کر دے گا یہ بدل کتابت کہلاتا ہے یاد رکھئے یہ جو مال جس کا عقد ہوا جس پر بدل کتابت جو ہے یہ دین غیر صحیح ہے یہ کیا ہے دین غیر اس دین صحیح تو وہ ہے جو بغیر مات کیے یا بغیر ادائی کے ختم نم لیکن یہ دین ویسے بھی ختم ہو جاتا ہے کیسے غلام لگا رہا لگا رہا کوشش کرتا رہا لیکن کافی عرصہ اس وقت میں سے اور غلام کچھ بھی مالی کٹھا نہ کر سکا تو وہ واپس آگیا اپنے آقا کے پاس کہ مجھ سے تو یہ مال کبھی کٹھا نہیں ہوگا جو آپ نے مجھے کہا تھا تو دیکھو وہ غلام نے اپنے عاجز ہونے کا اظہار کر دیا اور عاجز ہونے کا جیسے ہی قرار کرے گا فوراں ہی اخدہ کتابت ختم یہ پھر پہلے کی طرح عام غلام بن گیا یاد رکھو جب مقاتب تھا تو یہ آزاد آدمی کی طرح ہو گیا تھا آقا اس سے خدمت نہیں لے سکتا تھا یہ جائے گا اور جا کر کیا کرے گا اپنے لئے پیسے کمائے گا اپنے آپ کو آزاد کروائے گا تو آقا اس سے خدمت نہیں لے سکتا تھا لیکن جب اس نے جیسے عجز کا اظہار کیا فوراں واقع کتابت کیا ہوا ختم یہ پھر پہلے کی طرح عام غلام بن گیا اب آقا اس سے خدمت وغیرہ لے سکتا ہے وہ آقد ختم ہوا وہ دین جو بدل کتابت اس پر دین تھا وہ بھی کیا ہو گیا تو اب یہ ادائیکی سے ختم ہوا ادائیکی سے نہیں ہوا آقا نے کوئی مارک کیا ہے نہیں تو یہ ایک تیسری صورت ہوا دین صحیح نہیں ہے تو کفالت کے اندر دین صحیح کا ہونا ضروری ہے چاہے وہ معلوم ہو یا مجھول ہو جبکہ وہ دین صحیح ہو یوں کہے بھئی کفیل بھئی تکفل تو انہو میں کفیل ہوں فلاں کی طرف سے بھئی الف درہم کتنے پر ایک ہزار درہم پر تو دیکھو یہ مقفول بھی یہاں پر معلوم ہے ایک ہزار درہم ہے یا اس چیز پر لکا جو آپ کی لیے ہے فلاں پر کفیل کیا کہتا ہے تکفل تو میں کفیل ہوا بی ما اس چیز پر لکا جو آپ کے لیے ہے علیہ فلا پر جو کچھ آپ کا ہے میں اس پر کیا ہوں کفیل ہوں اب کتنے پر کفیل ہے کوئی ذکر کیا نہیں جو کچھ آپ کا اس پر ہے میں اس کا کفیل ہوں او بی ما ی درک کفیل بی اور یا میں تکفل تو بی ما ی درک یا میں کفیل ہوا اس درک بھئی درک کسے کہتے ہیں درک کہتے ہیں تاوان کو تاوان بھئی میں ایک شخص زمین خرید رہا ہوں خرید نہ چاہتا ہوں لیکن میں ڈرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو میں اس زمین خرید یا کوئی چیز خرید نہ چاہتا ہوں میں ڈرتا ہوں یہ چیز اس سے میں خرید تو ہو سکتا ہے یہ چیز کل کسی اور کی نکل آئے تو پھر تو یہ چیز مجھے اس شخص کے حوالے کرنا پڑے اور میرے پیسے تو ڈوپ جائیں گے پھر کون اس بائے سے پیسے نکل وائے گا تو اس پر ایک شخص نے مجھے زمانت دے دی کہ آپ یہ چیز خرید لیں میں زمانت دیتا ہوں کہ کوئی اگر آپ کو نقصان آیا اس بیٹ کے اندر کوئی اور مستحق نکل آیا تو آپ کے سمن واپس دلوانا میرا کام ہے سورة سمجھ میں آگئے بھئی تو اس کو کہتے ہیں زمان درک بھئی زمان درک بھئی اور جو آپ پر تاوان آئے گا میں زامین ہوں اس کو جو تاوان آئے آپ پر اس بیٹ اندر میں اس کا زامین ہوں یہ صحیح اور مقفول لہو کو اختیار ہے اگر چاہے تو مطالبہ کرے اس شخص جس پر کیا ہے اصل ہے یعنی جس پر دین ہے اور چاہے تو کس سے مطالبہ کرے کفیل سے مطالبہ کرے سمجھ میں آیا تو چاہے کفیل سے مطالبہ کرے چاہے افصیل سے مطالبہ کرے کیوں کفیل سے مطالبہ اس لئے کر رہا ہے کہ کفیل نے خود کیا کیا تھا زمانت دی تھی تو اب اس سے مطالبہ ہوگا اور افصیل سے کیوں مطالبہ ہوگا کیونکہ اصل میں تو دین اس پر ہے اس سے بھی مطالبہ کر سکتا ہے اس سے وَيَجُوزُ تَعْلِقُ الْقَفَالَتِ بِشُرُوتِ اور جائز ہے کفالہ کو معلق کرنا شرائط کے ساتھ کفالت کو کیا کر دینا شرطوں کے ساتھ معلق کرنا جائز ہے مالانا کوئی مناسب شرط ہو سمجھ میں آیا بھئی مناسب شرط ہونی چاہیئے غیر مناسب شرط کے ساتھ کفالت کو معین کرنا صحیح نہیں بھئی مناسب کیا شرط ہوگی غیر مناسب کیا ہوگی دیکھئے مثالیں کچھ ذکر کر رہے ہیں بھئی مثل این اقول مثال کے طور پر کفیر یوں کہتا ہے مَا بَایَا تَفُلَانًا فَعَلَيَّا بَایَا کا معنی ہوتا ہے بھئی کسی سے خرید و فروخت کا معاملہ کرنا چاہے خرید کا معاملہ ہو چاہے فروخت کا لیکن یاد رکھنا یہاں فروخت مراد ہے کیا ہے فروخت مراد ہے اور یہ مَا شرطیہ ہے یوں کہتا ہے مَا بَایَا تَفُلَانًا فَعَلَيَّا تو مَا بَایَا تَبْمَانِ ہے اِن بَایَا اگر تُو نے کوئی چیز بیچی فلانا فلانا پر فَعَلَيَّا تو وہ مجھ پر ہے تو وہ یعنی اس کے سمن مجھ پر ہے یعنی میں اس کا زامن ہوں میں اس کا زامن ہوں اس کے سمن کا تو یہ درست ہے مَا لَا نَا تو دیکھو کفالت کو معلق کر دیا اگر فلان پر تُو نے کوئی چیز بیچی تو میں کیا ہوں سمن کا زامن ہوں اَوْ مَا زَابَ لَكَ عَلَيْهِ فَعَلَيَّا زَابَ کا معنی وجبہ اور ثبتہ کے یا جو کچھ ثابت ہوا آپ کے لئے فلان پر فَعَلَيَّا تو وہ مجھ پر ہے یعنی میں اس کا زامن ہوں بھئے میں کیا ہوں اس کا زامن ہوں تو یہ بھی درست ہے مارا اَوْ مَا غَصَبَ كَ فُلَان فَعَلَيَّا اور جو کچھ تیرا غصب کیا فلان فَعَلَيَّا تو وہ فلان اگر کوئی چیز آپ کی غصب کر لی اٹھا کر لے گیا یا چھین کر لے گیا تو میں تو مجھ پر ہے میں زامن ہوں میں کیا کروں گا آپ کو اس کی قیمت دے دوں گا تو یہ دیکھو کفالت کو معلق کر دیا اگر فلان نے آپ کی کوئی چیز غصب کی سمجھ جو ہیں ان کی وجہ سے دوسرے پر کیا مال لازم ہو جاتا ہے مال واجب ہو جاتا ہے جب کسی پر کوئی چیز بیچی جائے تو اس پر سمن واجب ہو جاتے ہیں یا اسی طرح کوئی کسی کی چیز غصب کرتا ہے تو اس پر بھی تو اس صورت نے کیا دینا پڑتی ہے اس کے قیمت دینا پڑتی ہے لیکن یہ تھی مناسب شرطیں بھئی لیکن اگر کوئی نامناسب شرط کے ساتھ معلق کیا کفالت کو پھر سہی نہیں مثلا یوں کہتا ہے مثلا آندھی کے چلنے کی شرط لگا دی اگر آندھی چلی تو فلان پر کوئی مناسب بھدنی بنتی اگر آندھی چلی تو میں زامن ہوں یہ اگر بارش ہو گئی تو میں کیا ہوں زامن ہوں یہ درست نہیں ہے مالکہ تو معلوم کفالت کو شرطوں سے معلق کرنا صحیح ہے لیکن شرط کیا ہونی چاہیے مناسب شرط ہو گئی وَإِذَا قَالَ تَكَفَّلْتُ بِمَا لَكَ عَلَيْهِ صورت مسئلہ یہ آپ نے زید کی طرف سے کسی شخص کو زمانت دی بھئی اس شخص نے زید کو پکڑا ہوا ہے اسے چھوڑنی رہا کہ میرا دین میرے حوالے کرو آپ نے کہا اس شخص سے آپ کا زید پر جو دین نکلا میں اس کا زامن ہوں کتنا دین ہے یہ آپ کو پتہ نہیں بس آپ نے زمانت دی لی کہ زید پر آپ کا جو کچھ نکلا آیا اس سارے کا میں زامن ہوں اس نے زید کو چھوڑ دیا تو آپ نے بھئی زید کی طرف سے اس شخص کو زید پر ثابت ہوا میں اس کا کیا ہوں کفیل ہوں بھئی کفیل ہوں اب بھئی موقع آیا وقت آیا لیکن زید نے دین کی ادائی نہیں کی وہ جو دائن تھا وہ آپ کے پاس کفیل کے پاس آیا کہ لاؤ بھئی میرا دین کیا کرو میرے حوالے کرو اب اس نے آپ نے پوچھا کتنا دین ہے اس نے کہا پانچ لاکھ روپے آپ نے کہا نہیں بھئی پانچ لاکھ نہیں ہے دین تو صرف تین لاکھ روپے ہے سمجھ میں آگئے بھئی تو دین صرف تین لاکھ روپے ہے بھئی قاضی کے پاس آپ کو پکڑ کر لے گیا کہتے ہیں وہ چونکہ مدعی مدعی ہے اور ذاتہ ہے مدعی کے ذمہ بینا ہے گواہی پیش کرنا اور منکر کے ذمہ قسم ہے تو یہاں پر آپ وہ ہے مدعی پانچ لاکھ کا اور آپ اس کے منکر ہیں تو لہذا اس کے ذمہ ہے بینا پیش کرنا اگر اس نے پانچ لاکھ پر بینا پیش کر دی تو آپ پر کیا ہو جائیں گے کفیل پر وہ پانچ لاکھ اگر وہ بینا پیش نہ کر سکا تو اب کفیل پر قسم آ جائے گی اب کفیل قسم اٹھائے گا کہ قابی صاحب واللہ میرے علم کے میں زید پر تین لاکھ سے زیادہ دین نہیں تھا زید پر تین لاکھ سے زیادہ دین نہیں ہے بھئی تو اگر یہ قسم اٹھا لیتا ہے تو اب اس کا قول معتبر ہو جائے گا بھئی اس کے ذمہ تو بینہ تھی پانچ لاکھ پرو بینہ پیش نہیں کر سکا تو اب کس کا قول معتبر منکر یعنی وہ کون ہے یہاں کفیل ہے اس کا قول معتبر ہو جائے جس نے کا وہ اعتراف کر رہا ہے لیکن ساتھ اس سے کیا لی جائے گی قسم اور یاد رکھنا قسم یہ نہیں لی جائے کہ تم قسم اٹھاؤ زید پر تین لاکھ روپے دین ہے نہیں دین تو زید پر ہے تو قطری چیز پر آپ قسم نہیں اٹھا سکتے ہاں اپنے علم پر یہاں قسم اٹھائیں گے آپ کو کیا قطری طور پر زید پر تین لاکھ روپے دین ہے یہ تو زید کوئی پتہ ہو سکتا ہے سمجھ میں آئی بات زید کو یا جس نے دیئے تھے اس کو پتہ ہے آپ تیسرے شخص ہیں ہاں آپ اپنے علم پر قسم اٹھا سکتے ہیں کہ کیا ہے قادصہ میرے علم کے مطابق دین پانچ لاکھ روپے نہیں ہے دین لاکھ سے زیادہ نہیں ہے میرے علم کے مطابق تو اگر آپ نے قسم اٹھا لی تو اب آپ کا قول معتبر ہے بھئی قول معتبر ہے تو کیسے مال اگر کفیل نے کہا کہ میں کفیل ہوا بی ما اس مال کے بدلے لک علی ہی جو آپ کا ہے فلا پر جتنا مال ہے میں اس کا کفیل ہوا فقامت البی بی علی تو قائم ہو گئی بی اس پر ایک ہزار زمین ہوا کفیل تو کفیل کیا ہو جائے گا اس ایک ہزار کا زمین ہو جائے گا اور اگر بی قائم نہ ہوئی تو قول جو ہے وہ کفیل ہی کا معتبر ہے مع یم ین ہی سات اس کی قسم فی مقدار ما اعترف بی اس مقدار کے اندر جس کا وہ اعتراف کر رہا ہے بھئی تو کفیل کا قول کیوں معتبر کیونکہ وہ زیادتی کا منخر ہے تو یہاں پر وہ دعویٰ کر رہے دو لاکھ زیادہ کا اور یہ کفیل اس دول زیادہ کیا کر رہا ہے انکار کر رہا ہے مالانا اچھا بھئی آپ تو کتنا کہہ رہے تھے دین کتنا ہے دائن تو کیا کہہ رہا تھا مجھا کیا کہہ رہا دین کتنا ہے اور کفیل کیا کہہ رہا میرے علم کے مطابق تین لاکھ سے زیادہ نہیں کفیل یہ کہہ رہا اور جس شخص آپ نے کس کی طرف سے زیاد کی طرف سے زیاد بھی آگیا موقع پر اس نے کہا قاضی صاحب دین پانچ لاکھ ہی ہے لو بھئی یہ تو الٹا بیچار کفیل کے گلے پڑ گیا دین کتنا ہے پانچ لاکھ ہی ہے کہتے نہیں بھئی زیاد کے یعنی مقفول عنہ کے قول کی طرف توجہ نہیں کی جائے بھئی مقفول عنہ کے قول کی طرف توجہ کیونکہ اس وقت وہ خصومت کس کے ساتھ کر رہا ہے بھئی مدعی کفیل کے ساتھ خصومت کر رہا ہے اور جب خصومت کفیل کے ساتھ ہے تو کفیل کا فول معتبر ہوگا تو جو مقفول عنہ نے اقرار کیا کہ دین کتنا ہے پانچ لکھ تو اس نے اقرار کیا ہے دین کا اور اقرار اپنے حق میں درست ہے کسی غیر کے حق میں اقرار درست لہذا یہ اقرار زید کے اپنے حق میں درست ہو جائے گا کفیل کے حق دے گا البتہ معلوم ہوا زید پر دین کتنا ہے اس کے اپنے حق میں تو اقرار ثابت ہو گیا اس معلوم ہوا دین پانچ لاکھ کی ہے تو اب دو لاکھ زید کو مزید دینا پڑھیں گے سورت سمجھ میں آگئے معلوم ہوا یہ ادائیگی کرنے سے بھی زید بری نہیں ہوا یہ معنی اطرف المقفول عنہ بی اکثر من ذالک اور اگر اعتراف کر لیا مقفول عنہ نے اس سے زیادہ کا لن یصدق على کفیل ہی تو اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی کفیل پر کفیل پر اس کی تصدیق کفیل کے مقابلے میں اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی یاد رکھئے زمانت مقفول عنہ کے مدیون کے کہنے پر بھی دی جا سکتی ہے اس کے کہے بغیر بھی دی جا سکتی ہے ایک شخص نے زیادہ پر پکڑا ہوا تھا کہ میرے دین ہے تمہارے اوپر وہ دین نکال و آپ گزرے پاس سے آپ سے کسی نے کہا نہیں یا زمانت دینے کا آپ خود ہی اپنی طرف سے زمانت دے دیتے ہیں یہ بھی صحیح اور زیادہ آپ سے کہتا ہے کہ آپ میری طرف سے زمانت دی دیتے ہیں یہ بھی صحیح تو بغیر مقفول عنہ کے کہے ہوئے بھی زمانت صحیح اور مقفول عنہ کے کہنے پر بھی زمانت صحیح لیکن پھر فرق یہ ہے مالا نہ یاد رکھئے اگر آپ نے زمانت مقفول عنہ کے کہنے پر دی ہے اور پھر اس نے موقع وقت آگیا اور اس نے پھر بھی مال ادا نہ کیا آپ کو مال ادا کرنا پڑا تو آپ جو مال ادا کر دیں گے تو آپ پھر اسیل پر رجوع کر سکتے میں آپ کے کہنے پر زمانت دی تھی آپ نے تو پیسے ادا نہیں کیے وہ میرے پاس آگیا تھا میں نے آپ کی طرف سے کیا کر گیا اب لاؤ میرا دین میرے حوالے جو میں نے ادائی کی کیا میرے حوالے کر دو کیونکہ میں نے آپ کے کہنے پر زمانت دی تھی سورت سمجھ میں آگئی تو اس سورت میں کفیل اسیل پر کیا کر سکتا ہے جب کہ اس کے کہنے پر زمانت دی ہو لیکن اگر اس کے کہے بغیر آپ نے خود ہی اپنی طرف سے کیا دی تھی تو اس صورت میں آپ اسیل پر رجوع نہیں کر سکتے اگر ادائی کر دیں آپ نے خود زمانت دے دی تھی اور وقت بھی آگیا اور اسیل نے پیسے ادا نہیں کیے اب پیسے آپ نے اپنی جیس سے ادا کر دی اب آپ زید کے پاس نہیں جا سکتے کہ میں نے کیا کیا ہے تمہاری طرف سے ادا کی اللہ میرے پیسے نکالو بھئے تو اب آپ اسے کیا رجوع نہیں کر سکتے اسے مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کو پیسے دے مانا یہ آپ کی طرف سے احسان ہو گیا آپ نے اپنی طرف سے زمانت تھی اپنی طرف سے احسان شمار ہوگا اس نے آپ کو نہیں کہا تھا زمانت دینے کا ادائی کرنے کا تو اب آپ اس پر رجوع نہیں کر سکتے ہاں اگر وہ دے دے تو اچھی بات ہے آپ کو بھئی سورج سمجھ لیکن جبرن نہیں نکالوا سکتے کہ آپ اسے قاضی کے پالے جانا چاہتے ہیں نہیں تو کہتے ہیں وَتَجُوزُ الْقَفَالَةُ بِعَمْرِ مَقْفُولِ عَنْهُ قَفَالَت جائز مَقْفُول عَنْهُ کے حکم سے بھی وَبِغَيْرِ عَمْرِ عَمْرِ اور اس کے حکم کے بغیر بھی فَإِن قَفَالَةُ بِعَمْرِ رَجْعَ بِمَا يُعَدِّ عَلَيْهِ پس اگر کفیل ہوا تھا اس کے کہنے پر اس کے حکم پر رجع بِمَا يُعَدِّ تو رجوع کرے گا اس مال کے ساتھ جو اس نے ادا کیا ہے علیہ ہی کس پر اس مقفول عَنْهُ پر وَإِن قَفَالَ بِغَيْرِ عَمْرِ عَمْرِ لَمْ يَرْجَ بِمَا يُعَدِّ اور اگر کفیل ہوا ہے اس کے حکم کے بغیر ہی تو رجوع نہیں کر سکتا اس مال کے ساتھ جو اس نے ادا کیا ہے وَلَيْسَ لِلْكَفِيلِ اَنْيُوْ طَالِبَ الْمَقْبُولَ عَنْهُ اچھا بھئی کونسی کفالت میں رجوع ہو سکتا ہے عصیب پر آدائی کی صورت میں اور کونسی میں رجوع نہیں ہو سکتا اس کے کہنے پر دی ہے زمانہ تو رجوع کر سکتا ہے اس کے کہے بغیر بھی ہے تو رجوع نہیں کر سکتا اب صورت یہ آئی کہ وقت آ گیا آپ نے زمانہ دی تھی کہ ایک مہینے تک یہ زید پیسے ادا کر دے گا اگر اس نے ادا نہ کیا تو پھر میں کیا کروں گا ادا کروں گا مہینہ گزر گیا زید نے پیسے ادا نہیں کیے اب وہ جو مدعی تھا پیسے جو کون ہے جو دائن ہے جس کا قرضہ ہے وہ آ گیا کفیل سے مطالبہ کر رہا ہے کہ بھئی مہینہ پورا ہو گیا آپ نے زمانہ دی تھی اور ابھی تک اس نے پیسے ادا نہیں کیا لاؤ بھئی میرا دین میرے حوالے کرو وہ اب بار بار آس کر آپ سے مطالبہ کرتا ہے آپ چلے گئے کس کے پاس زید کے پاس کہ لاؤ بھئی پیسے دو میں اب کیا کروں گا آپ کی طرف سے ادایگی کر دوں گا تو ابھی آپ نے کوئی ادایگی کفیل نے کوئی ادایگی کی ہے نہیں جب ادایگی نہیں کی تو اس سے پہلے اسیل سے مطالبہ نہیں کر سکتا جا کر جب تک کفیل اپنی طرف سے ادا نہ کر دے وہ اسیل سے مطالبہ نہیں کر سکتا بھئی ہاں جب یہ ادا کر دے گا تو پھر کیا کر سکتا ہے اسیل سے مطالبہ کر سکتا ہے تو کہتے ہیں اور کفیل کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ مطالبہ کرے مقفول عنہ سے بالمالی مالکہ قبل اس کے کہ اس کی طرف سے کیا کر دے ادا کر دے آپ نے پڑھا ہے اگر مجیون دائن کو ادایگی نہ کرے تو دائن کیا کر سکتا ہے اس کے ساتھ ملازمت اختیار کر سکتا ہے یعنی اس کے پیچھے پڑ جائے کیا کرے جہاں جہاں جاتا ہے اس کے پیچھے جا رہا ہے لاؤ بھئی میرا دین میرے حوالے کرو لاؤ بھئی میرا دین کیا کرو میرے حوالے کرو اس کے پیچھے پڑ سکتا ہے بھئی تو یہاں پر بھی کفیل نے بھی زمانت دی ہے تو اب وہ جو دائن ہے وہ کفیل کے پیچھے پڑ گیا بھئی وہ جدھر جا رہا ہے بھئی اس کے پیچھے پیچھے اللاؤ بھئی میرے پیسے نکالو پیسے کیوں نہیں دے رہے آپ بھئی تو کفیل کے ساتھ لازم ہو گیا اور کفیل کو یہ جو نقصان ہوا یہ کس کی وجہ سے ہوا ہے یہ جو آدمی اس کے پیچھے پڑ گیا وہ جس کی طرف سے اس نے زمانت دی ہی تو کفیل اس کے پیچھے پڑ جائے کیا کرے جلدی ادا کرو بھئی دیکھو میرے پیچھے پڑ گیا دن رات میرے پیچھے پڑا رہتا ہے جس کو چھوڑی نہیں رہا بھئی تو کفیل کے ساتھ اگر دائن کیا ہو جاتا ہے لازم ہو جاتا ہے تو پھر کفیل بھی کیا کر سکتا ہے مجیون کے اس کے ساتھ لازم ہو سکتا ہے تو کہتے ہیں فَإِنْ لُوزِمَ بِالْمَالِي اگر لازم ہو جائے مال کے ساتھ کانَ لَهُ اَنْ يُلَازِمَ الْمَقْفُولَ عَنْهُ تو اس کو حق ہے کفیل کو حق ہے کہ اَنْ يُلَازِمَ الْمَقْفُولَ عَنْهُ کہ وہ کس کے ساتھ لازم ہو جائے مقفول عَنْهُ کے ساتھ یعنی اس کے پیچھے پڑ جائے فَإِنْ لُوزِ یہاں یوں ترجمہ کر لو فَإِنْ لُوزِمَ بِالْمَالِ بس اگر اس کے پیچھے پڑ جائے مال پر کانَ لَهُ اَنْ يُلَازِمَ الْمَقْفُولَ عَنْهُ تو اس کے لئے جائز ہے کہ وہ پیچھے پڑ جائے مقفول عَنْهُ کہ حَتَّى يُخَلِّصَهُ تو یہاں تک کہ اسے کیا کر دے چھڑوا دے یہاں تک کہ اسے چھڑوا دے وَإِذَا أَبْرَعَ فَالِبُ الْمَقْفُولَ عَنْهُ صورت میں مطلع یہ بھئی آپ نے کس کی طرف سے زمانت دی تھی زید کی طرف سے زید کی طرف سے تو وہ جو دائن تھا اس نے زید کو ماف کر دیا کہ میری طرف سے قرضہ آپ کو ماف ہے یا زید جو اس کو ادائی کی کر دی جب زید کو اس نے ماف کر دیا تو زید بری ہوا جب زید بری ہو جائے گا تو کفیل بھی کیا ہو جائے گا بری یا زید نے ادائی کی کر دی تو بھی زید بری ہو گیا جب زید بری ہوا تو کفیل بھی کیا ہو جائے گا بری ہو جائے گا صورت سمجھ میں آگئی تو معنی یہ ہے کہ جب دائن افصیل کو بری کرے گا تو کفیل بھی خود بخود کیا ہو جائے گا بری لیکن اس کا عقص کر لو دائن کفیل کو بری کرتا ہے تو کہتے ہیں اس صورت میں اسیل بری نہیں ہوگا آپ نے زمانت دی تھی زید کی طرف سے تو مقفول لہو آپ کو آ کر کہتا ہے بھئی آپ میری طرف سے بری ہیں کفالت سے میں آپ سے آ کر مطالبہ نہیں کروں گا تو لہٰذا اب کفیل بری ہوا لیکن کیا کفیل کے بری ہونے سے اسیل بھی بری ہو جائے گا نہیں بھئی کفیل کو صرف مطالبے سے بری کیا ہے اصل دین تو کس پر ہے زید پر ہے تو وہ بری نہیں ہے اس سے مطالبہ ہوگا وَإِذَا عَبْرَا الطَّالِبُ الْمَقْفُولَ عَنْهُ یا جب بری کر دیا طالب نے یعنی مطالبہ کرنے والے نے کس کو بری کر دیا المقفول عنہ کس کو مقفول عنہ یعنی جس کی طرف سے زامین ہوا تھا کوئی اوستہ و فامین ہو یا اس سے کیا کر دیا دین کو وصول کر لیا بری القفیل کفیل کیا ہو جائے گا بری ہو جائے گا وَإِنْ عَبْرَا الطَّالِبُ الْمَقْفِيلَ اور اگر مطالبہ کرنے والے نے کفیل کو بری کر دیا لم يَبْرَئِ الْمَقْفُولُ عَنْهُ تو مقفول عنہ بری نہیں ہوگا وَلَا يَجُودُ تَعْلِقُ الْبَرَاعتِ مِنَ الْكَفَالَتِ بِشَرْطِينَ اور کفالت سے براعت کو شرط کے ساتھ معلق کرنا جائز نہیں کفالت سے براعت کو شرط کے ساتھ معلق کرنا جائز نہیں مثلا بھئی شرط لگاتا ہے اگر کل آمر آیا تو اے زامین صاحب آپ زمانت سے کیا ہیں بری یہ کون آخر کہتا ہے مطالبہ کرنے والا جس کا دین ہے تو کہتے ہیں بھئی یہ جو کفالت سے براعت ہے اس کو شرط کے ساتھ معلق کرنا صحیح نہیں دوسرا خال بھی ہے اس میں دو روایتیں ہیں بعض علماء فرماتے ہیں کہ درست ہے ملانا جیسے کفالت کے اندر مناسب شرط درست تھی اوپر آپ نے پڑھا ہے نہیں پڑھا کفالت کو کیا کرنا معلق کرنا کسی مناسب شرط کے ساتھ وہ درست ہے اسی طرح کہتے ہیں یہ بھی کیا ہے درست ہے لیکن شرط مناسب ہونی چاہیے کوئی مناسب شرط بھی اگر مناسب نہیں تو پھر وہ بھی فرماتے ہیں کہ درست نہیں ہے مناسب شرط لگائی مثلا بھئی اگر آپ نے آدائی کر دی تو آپ کفالت سے کیا ہیں بری ہیں یہ یہ کہا کہ اگر آپ نے آدھے پیسے آدھا کر دیے اے کفیل صاحب تو آپ کیا ہیں کفالت سے بری ہیں آپ نے تو پورے مال کی کفالت کی تھی لیکن اگر آپ آدھے بھی آدھا کر دیں تو میں آپ کو کفالت سے کیا کر دوں گا بری کر دوں گا بھی مناسب شرط ہے پھر ٹھیک ہے بھئی تو یہاں میں نے آپ کو بتلایا بھئی دو روایتیں ہیں بھئی دو روایتیں ایک روایت کے مطابق براعت کی تعلیق صحیح ہے براعت من کفالت جو ہے کفالت سے بری کرنے کو معلق کرنا کسی شرط کے ساتھ ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ یہ صحیح ہے اور ایک روایت میں آیا کہ یہ صحیح ہی نہیں ہے بھئی تو یہ جو مطن آیا اس کو آپ دونوں سورتوں پر محمول کر سکتے ہیں پھر ایک روایت کیا تھی صحیح نہیں ہے صحیح تو یہاں بھی یہی ہے وَلَا يَعْجُوزُ تَعْلِقُ الْبَرَاتِ مِنَ الْكَفَالَتِ بِشَرْطِينَ اور جائز نہیں ہے کفالت سے براعت کو معلق کرنا کسی شرط سے سمجھ میں آیا ہے بھئی اور دوسری روایت کیا تھی کہ کفالت صحیح ہے لیکن میں نے بتلایا کہ کوئی شرط کیسی ہونی چاہیے کوئی مناسب شرط ہونی چاہیے غیر مناسب نہیں ہونی چاہیے تو پھر اس کلام کا مانا یہ کہ صحیح نہیں ہے کفالت سے براعت کو معلق کرنا جائز نہیں ہے بشرطین کسی شرط غیر مناسب سے یہاں شرط ہے پھر کیا مراد لے لیں گے ورنہ اگر مناسب ہو تو پھر اس صورت میں صحیح ہے صورت سمجھ میں آگئے تو دونوں قولوں پر یہ مطن آپ محمول کر سکتے ہیں وَلَا يَعْجُوزُ تَعْلِقُ الْبَرَاتِ مِنَ الْكَفَالَتِ بِشَرْطِينَ اور جائز نہیں ہے کفالت سے براعت کو معلق کرنا بھی شرطین کسی شرط کے ساتھ وَقُلْ رَحَبِّينَ لَا يُمْكِنُ اُصْتِفَاعُ مِنَ الْكَفِيلِ لَا تَصِقُ الْكَفَالَتُ بِهِ کَالْخُدُودِ وَالْقِسَادِ اور ہر ایسا حق تکے ممکن نہ ہو اس کو وصول کرنا کفیل سے لَا تَصِقُ الْكَفَالَتُ بِهِ تو اس پر کفالت بھی صحیح نہیں جیسے کہ حدود اور قصاد ہیں بھئی حدود اور بھئی سوال پیدا حدود اور قصاد کی بات تو اوپر گزر چکی ہے کہتے ہیں بھئی وہ نہیں وہ اور بات تھی یہ اور بات ہے وہ تھا حدود اور قصاد میں نقص پر کفالت تھی یہاں حد پر کفالت کر رہے ہیں یہ قصاد پر کفالت کر رہے ہیں وہاں تو کیا تھا نقص پر کفالت تھی کہ میں اس شخص کو کیا کروں گا قاضی کے پاس حاضر کروں گا وہ اس کے حاضر کرنے پر کفالت تھی نقص پر اور یہاں پر حد پر کفالت اقساب پر کہ میں اسے کیا کروں گا یہ قاضی کے مجلس میں آئے گا آ جائے گا بھئی میں زامن ہوں اگر یہ حاضر نہ ہوا تو مجھ سے قصاب لے لینا یا مجھ بے حد جاری کر دینا تو درست نہیں ہے والا نا اس لیے کہ حد تو آئے گی جب وہ جرم پایا جائے والا نا اور جرم جب پایا جائے گا تو جس نے جرم کیا اسی پر حد جاری ہو سکتی ہے جسی اور پر حد جاری کرنا درست نہیں ہے یا قصاب اگر ثابت ہوتا ہے تو اسی شخص سے قصاب لیا جائے گا جس نے قتل کیا ہے اس کے کفیل سے اقساب نہیں لیا جا سکتا لہذا جو چیزیں کفیل سے وصول کرنا ممکن نہیں وہاں پر کفالت بھی صحیح نہیں سورت سمجھ میں آگے یہ معنی وَقُلُّ حَقِ اللَّهِ يُمْكِنُ اُسْتِفَا وَمِنَ الْكَفِيلِ اور ہائے ارساہاں کے ممکنہ اسو حصول کرنا کفیل سے لا تصحل کفالت بھی تو اس پر کفالت بھی صحیح نہیں کل حدود والقساط جزے کے حدود والقساط ہیں وَإِذَا تَقَفَّلَ عَنِ الْمُشْتَرِي بِسْتَمَنِ جَادَ وَإِن تَقَفَلَ عَنِ الْبَائِ بِالْمَذِعِ الْأَمْتَسِحَاً اور اگر کشف کفیل ہوا مشتری کی طرف سے سامن پر تو کفالت صحیح ہے اور اگر بائی کی طرف سے کفیل ہوا مذیعے پر تو یہ کفالت صحیح نہیں یہ کفالت صحیح نہیں یاد رکھئے سامن پر کفالت صحیح ہے سامن پر کیا ہے کفالت کیونکہ یہ دینِ صحیح ہے اور ہر آپ نے میرے سے ایک چیز خریدی تو آپ نے اس کے سامن مجھے ادا کرنے ہیں یا نہیں کرنے اور وہ سامن کبھی آپ سے ختم ہو سکتے ہیں بغیر ادائیگی یا بغیر میرے مات کیے نہیں تو یہ دینِ صحیح ہے نہارہ اس میں کفالت ہے اور مبیعے میں کفالت صحیح نہیں ہے مولانا اس لیے کہ مبیعے کا زمان تو بائے پر نہیں آتا تو کفیل پر کیسے آتا ہے آپ نے پڑا یا نہیں پڑا بیہ کے باب میں اگر سامن ہلاک ہوں تو بیہ ختم نہیں ہوتی لیکن اگر مبیعے قبل القبر ہلاک ہو جائے تو بیہ کیا ہو جائے کرتی ہے میں نے آپ کو ایک گاڑی بیچی پانچ لاک روپے میں ابھی آپ نے گاڑی پر قبضہ نہیں کیا تھا کہ وہ گاڑی میرے پاس سے چوری ہو گئی یا ہلاک ہو گئی تو بیٹ کیا ہو جائے گی ختم ہو جائے گی مجھ پر کوئی مبیعے کا زمان آیا نہیں تو مبیعے کا زمان جب بائے پر نہیں آتا تو وہ کفیل پر تو پھر بطریقہ اولا نہیں آئے گا لہٰذا اس میں زمانت صحیح نہیں زمانت نہیں اچھا تفصیل مسئلہ یہ ہے یاد رکھنا مبیعے پر زمانت صحیح ہے یہ نہیں ایک آدمی دوسرے کو زمانت دیتا ہے کہ بھئی یہ مبیعہ کیا کرے گا یہ مبیعہ آپ کے حوالے کرے گا میں زمانت دیتا ہوں تو یہ کفالت صحیح ہے لیکن اس میں زمانت نہیں آئے گی زمان نہیں آئے گا مثلا اگر مبیعہ کیا ہوا قبضے سے پہلے اس کے پاس ہلاک ہو گیا جب مبیعہ زمان تو کفالت تو صحیح ہے لیکن پھر اس میں اگر وہ مبیعہ ہلاک ہو جائے تو اس صورت میں کفیر پر زمان ہوئی نہیں تو صاحب کتاب دراصل یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ مبیعہ کی مادیت پر قیمت پر زمانت صحیح نہیں ہے مثلا یہ زمانت دینا اگر مبیعہ ہلاک ہو گیا تو میں کیا کروں گا آپ کو اس کی قیمت دے دوں گا یہ کفالت صحیح نہیں ہے ویسے مبیعہ پر کفالت لیکن اس میں زمان آئے گا پھر زمان نہیں آئے گا تو مراد صاحب خضوری کی کون سے کفالت ہے مبیعہ کی قیمت پر اگر مبیعہ کیا ہو گیا ہلاک ہو گیا تو میں تمہیں کیا کروں گا اس کی قیمت دے دوں گا بھئی اقیمت تو بائے پر نہیں آتی تو اس پر کہاں سے آ جائے تو کہتے ہیں ویزا تکفالان المشتری بس سمن اجازہ اور کفیل ہو مشتری کی طرف سے سمن پر جائز ہے اس لئے کیونکہ یہ دینے صحیح ہے اور اگر کفیل ہو بائے کی طرف سے مبیعہ پر لم تصح تو یہ صحیح نہیں مسئلہ آپ نے پڑھ لیا کہ سمن پر کفالت تو صحیح ہے لیکن مبیعہ پر کفالت صحیح نہیں میں نے بتلایا کہ مبیعہ پر بھی کفالت صحیح ہے کہ میں زامن ہوں یہ مبیعہ آپ کے حوالے کرے گا لیکن اگر مبیعہ کیا ہو گیا بائے کے پاس ہی حلا تو بائے پر زمان نہیں آتا بلکہ بائے کیا ہو جاتی ہے کفیر پر کوئی زمان نہیں ہے تو مراد کیا ہے مطلب میں کہ مبیعہ کی قیمت کا زامن ہو نہ کہ مبیعہ آپ کے حوالے کرے گا اگر اس نے حوالے نہ کیا تو میں اس کی قیمت کا زامن ہو بائے مبیعہ کی قیمت کا زامن تو بائے نہیں ہوتا تو کفیر پہ اس کی قیمت کا زامن نہیں ہوتا یاد رکھنا جو چیز مضمون بنفسی ہی ہو اس پہ تو کفالت صحیح ہے اور جو چیز مضمون بغیر ہی ہو اس کی کفالت صحیح نہیں کیا ذابتہ رکھنا ہے جو چیز مضمون بنفسی ہی ہو وہاں پر کفالت صحیح ہے اور جو چیز مضمون بنفسی نہ ہو بلکہ مضمون بغیر ہی ہو وہاں کفالت بھی صحیح مضمون بنفسی ہی کا کیا معنی مضمون بنفسی ہی کا معنی یہ ہے کہ اس چیز کی ہلاکت کی صورت میں مضمون ہے بنفسی اپنے نفس کے ساتھ یعنی زمان اسی کا وہی چیز آتی ہے کیا آتی ہے وہی چیز زمان کے طور پر آتی ہے اور مضمون بھی غیر ہونے کا کیا معنی کہ زمان میں وہی چیز نہیں آتی تو جو چیز مضمون بھی نفسی ہی ہوگی وہاں کفالت چیز کا اپنا زمان آرہ ہے بھئی مضمون بھی نفسی ہی ہونے کا معنی یہ ہے کہ زمان کے طور پر اسی چیز کا مثل دینا پڑے یا اس کی قیمت دینا پڑے کیا نفس کا کرنی پڑے وہ چیز ہلاک ہو جائے تو اس کی صورت میں وہی چیز دی پڑے یا قیمت بھی اسی چیز کے مثل ہے صورت کا اس کے مثل نہیں لیکن معنی کہتے بات سے کیا ہے تو جہاں پر کسی چیز کی حلاکت کی صورت نے اس کی قیمت یا اس کا مثل دینا پڑتا ہو وہ معلوم مضمون بن نفس ہی ہے اور جہاں پر کسی چیز کی حلاکت کی صورت میں اس کا مثل یا اس قیمت نہ دینا پڑتی ہو معلوم وہ مضمون بن نفس ہی نہیں دیکھو اب مثالوں سے بات اور بازے ہو جائے گی دیکھو بیعے فاسد کی ایک آدمی نے دوسرے کے ساتھ اور بیعے فاسد کے اندر آپ نے پڑا ہے مشتری مبیعے کا مالک بن جاتا ہے جب وہ اس پر کیا کر لے قبضہ کر لے اب مشتری نے مبیعے پر قبضہ کر لیا اور اس بیعے کو تو توڑنا واجب ہے مشتری کو کیا کرنا چاہیے یہ مبیعہ واپس لوٹا دینا چاہیے لیکن یہ مبیعہ اس کے پاس خلاق ہو گیا اب اسے تو قیمت دینا پڑی مبیعے کے حلاق ہونی کی صورت میں دیکھا زمان آیا مالانا اور زمان کیا آیا اسی کا مثل یا قیمت آئی یا کوئی اور چیز آئی قیمت آگئی تو قیمت بھی تو اس کا مثل ہے قیمت بھی تو کیا ہے صورت تو نہیں لیکن معنی اعتبار فاسد کے ساتھ یہ مضمون بھی نفسی ہی ہے یہ اپنا ہی کیا ہوتا ہے زمان کسی جیس کا آتا ہے یعنی اس کی کیا دینا پڑتی ہے اگر وہ قیمت والی چیزوں میں سے تو قیمت دینا پڑتی ہے صورت سمجھ میں آگئے بھئی آسان نفسوں میں یوں کہو جس چیز کا زمان قیمت کے ساتھ آئے وہ کیا ہے مضمون بھی نفسی ہی ہے یعنی وہ زمان میں وہ ہی چیز آرہی ہے کیونکہ قیمت در اصل کیا ہے وہ ہی چیز ہے اسی کا مثل ہے اور اگر زمان کے طور پر قیمت نہ کوئی اور چیز ہے تو وہ چیز کیا ہے در اصل مضمون بھی غیری ہی ہے مثلا دیکھو آپ نے مجھ سے گاڑی خرید ہم دونوں میں پتہ ہوا پانچ لاس روپے اس کے سمن بھئی پانچ لاس روپے اب میں نے گاڑی آپ کے حوالے کر دی گاڑی کیا آپ نے شرط لگائی تھی خیار شرط تین دن تک مجھ خیار ہے میں بی کو خسر کر نہ چاہوں تو کیا کر سکت ہوں بی کو خسر گاڑی آپ کے پاس ہے مبیعہ آپ کے پاس گاڑی آپ کے پاس خلاف ہوگئے تین دن میں تو آپ پر زمان آئے گا نہیں آپ کو زمان دینا پڑے گا اور کیا دیں گے مجھے آپ سمن دیں کیا دیں گے کیونکہ میرے اور آپ کی درمیان کیا ہوا تھا آقد ہوا تھا لہذا آپ کو سمن دینے پڑیں گے تو یہ مضیعہ مضمون ہوا اور مضمون بنفس ہی ہوا یا مضمون بالغیر ہوا بنفس ہی نہیں سمن تو کچھ بھی تیار ہو سکتے ہیں ہو سکتے گاڑی دس لاکھ کی ہو مجھے جلدی پیسے چاہیے میں پانچ لاکھ میرے آپ کو دے دیتا ہوں تو سمن ہمیشہ قیمت کے برابر ہوتے ہیں جو آپ اس میں تیار ہو جائیں لہذا معلوم ہو مبیعہ جب ہلاک ہو جاتا ہے تو کیا زمان آیا کرتا ہے سمن آتے ہیں تو یہ معلوم ہو مضمون بن نفس ہی ہے یا مضمون بھی سمن ہے مضمون بن نفس ہی ہوا یا مضمون بھی غیری ہی ہوا مضمون لہذا اس پر کفالت صحیح اسی طرح کس کے بار رہن رکھوایا رہن بھئی آپ میں آپ میں نے آپ کا دین دینا ہے آپ نے مجھ سے رہن مانگا میں آپ کے پاس اتنی گاڑی بتا رہے رہن کے رکھوا جی لیکن گاڑی تو رہن کے طور پر رکھوائی لیکن میں نے آپ کہ مجھے کفیل حوالے کرو زمان دیکھ جب میں تمہارا دین ادا کر دوں گا تو تم میری گاڑی مجھے دے دوگے میں آپ سے کفیل مانگا نہیں مانگا یہاں کفالت صحیح نہیں اس لیے کہ رہن مضمون بنفس ہی نہیں رہن جب ہلاک ہو جائے تو کیا زمان آتا ہے دین اور قیمت میں سے جو عقل ہو تو قیمت آئی دونوں میں سے جو عقل ہوا وہ آیا تو معلوم یہ بھی مضمون بنفس ہی نہیں صحیح ہے اور جو چیز مضمون بنفس ہی نہ ہو وہاں کفالت صحیح اب ایک مثال آپ بتائی یہ مالانا میری گاڑی ایک آدمی اٹھا کر لے گیا چھین کر لے گیا غصب کر لی آپ بھئی کوئی شخص مجھے زمانت دیتا ہے کہ میں زامین ہو جیسے گاڑی میں آپ کو لے کر جو چیز غصب کی ہے جو اگر وہ چیز غصب کے پر سلاک ہو جائے تو اس پر زمان آتا یا نہیں آتا اور کیا آتا ہے اس چیز کی سہیمت آتی ہے تو معلوم ہوا یہ چیز کیا ہے مضمون یہ مضمون بنفس ہی ہے جہاد اس پر کفالت درست ہوگی یا درست نہیں ہوگی جو چیز میں مضمون بنفس ہی ہو وہاں کفالت صحیح جو چیز میں مضمون بنفس ہی نہ ہو وہاں کفالت بھی صحیح لہذا مبیعہ اور رہن اس کے اندر کفالت صحیح نہیں لیکن وہ مبیعہ جو بیعہ فاسد کے ساتھ بیچا گیا ہو یا اسی طرح اگر کوئی چیز غصب کی گئی ہو یہاں پر کفالت صحیح ہے کیونکہ یہ دونوں چیزیں کیا ہیں مضمون بھی نفس ہی ہیں بھئی تو آگے دیکھئے کہتے ہیں وَمَنِ اِسْتَاجَرَ دَابْتًا لِلْحَمْلِ فَإِنْ قَانَتْ بِعَيْنِهَا لَمْتَسِحَلْ قَفَالَتُ میں نے آپ سے آپ کا گدہ قرائے پر لیا ہم دونوں میں آقد ہوا بھئی میں نے کہا میں نے اس گدے پر یہ قریب ہی اسلام آباد تک جانا ہے تو آپ یہ مجھے قرائے پر دے دیں آپ نے کہا ہاں بھئی کل صبح میں گدہ لے کر آ جاؤں گا آپ سفر پر روانہ ہو جانا بھئی میں نے کہا بھئی تمہارا کوئی پتہ نہیں ہے مجھے کوئی کفیل دو کوئی زامین دو کہ تم کیا کروگے کل اپنا گدہ لے کر آوگے بھئی آپ نے مجھے زید سامنے میرے پیچ کر دیا زید نے کہا میں زمانت دیتا ہوں کس بات کی کہ یہ کیا کرے گا کل اسی گدے پر آپ کو کیا کرے گا آپ کو اسلام آباد پہنچائے گا اسی گدے پر معین کر دیا گدے کو تو معین گدے پر کفالت صحیح نہیں اس لیے کہ وہ گدہ تو کس کا ہے مقفول عنہ کا ہے اور اگر وہ کل نہ لے کر آیا تو گدہ تو اس کا ہے تو کفیل اس کے حاضر کرنے پر قادر ہے اس کے لانے اور سپر کرنے پر قادر ہی تو لہٰذا معین جانور پر بربرداری کے لیے کفالت صحیح نہیں لیکن اگر غیر معین ہو پھر صحیح ہے آپ میں نے کفیل طلب کیا تو زید نے آ کر کفالت کی کہ اگر یہ اپنا گدہ نہ لے کر آیا تو پھر میں بندوبست کر دوں گا بھئی میں اپنا گدہ لے کر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہو جاؤں گا آپ اس پر کیا کر لینا سفر کر تو اب یہ غیر معین کے اندر کفالت کیونکہ یہ وہ قادر ہے کوئی بھی گدہ کہیں سے بندوبست کر کے پیش کر سکتا ہے سمجھ میں آیا تو کوئی جانور سواری کا ہو یا آج کل گاڑیاں وغیرہ ہیں وہ سب اسی طرح ہیں اور جس نے اجرت پر لیا کسی جانور کو لیل حملی بار برداری کے لیے یعنی بوجھ ایک جگہ سے دوسری جگہ کوئی سامان لے کر جانا ہے اگر وہ کوئی معین جانور تھا لَمْ تَسِحَلْ قَفَالَتُ بِالْحَمْلِ تو قَفَالَتُ بِالْحَمْلِ صحیح نہیں کہ اسی جانور پر ماذا اسی ٹرک پر آپ کا سامان ہم کہاں پہنچائیں گے کل صبح اسلام آباد ہم میں زمانت دیتا ہوں کا فیل کہہ رہا ہے بھئی یہ ٹرک تو ہے مدخول عنہ اگر وہ نہ آیا تو تم قادر ہو اس کو لانے پر نہیں لہذا یہ کفالت صحیح نہیں وَإِمْ کَانَتْ بِغَيْرِ عَيْنِي هَا جَعْذَتِ الْكَفَالَتُ اور اگر وہ جانور کیا تھا غیر معین تھا پھر کفالت صحیح ہے اب مالنہ وہ مقفول عنہ اپنا ٹرک نہیں بھی لاتا تو کفیل سے میں مطالبہ کروں گا تو وہ کیا کر سکتا ہے کہیں سے کسی دوسرے ٹرک کا بندوبست کر سکتا ہے وَلَا تَسْحُ الْكَفَالَتُ إِلَّا بِقَبُولِ الْمَقْفُولِ لَهُ فِي مجلسِ الْعَقْدِ اور کفالت صحیح نہیں ہے مگر یہ کہ مقفول لہو اس کو قبول کرے کس کے اندر مجلسے آپ میں نے بتایا کفالت کے لئے ضروری ہے کہ جس کو زمانت کی جاری ہے وہ کیا کر لے اسے مجلسِ عقد میں قبول کر لے پھر اب آپ زامن بن جائیں گے وہ آپ کے پیچھے بھی پڑ جائے گا بعد میں آپ نے گھر بیٹھے ویسی کسی سے کہہ دیا زیر کے مال کی میں کیا دیتا ہوں زمانت دیتا ہوں تو اب مالانا آپ زامن نہیں بنے کیونکہ مقفول لہون وہاں تھائی ہی تو قبول کہاں سے کرتا آپ کی زمانت کو سمجھائے تو اب وہ آپ کے پیچھے پڑ جاتا ہے پھر مجھے خبر ملی ہے کہ تم نے گھر میں زمانت دیتی اس بات کی نہیں بہین نہیں اسی مجلس میں اس کا قبول کنا ضروری ہے تو کہتے ہیں کفالت صحیح نہیں ہے مگر یہ کہ مقفول لہو قبول کر لے اس کو مجلس اقت میں اللہ پی مسئلت واحدہ مگر ایک مسئلے کے اندر وہیہ اور وہ یہ مسئلہ ہے کہ این یقول المریض الوارثی ایک سخت مرض المارک میں گرفتار ہو گیا مرنے والا ہے بہت دیمار ہو گیا اس حالت میں وہ اپنے وارث سے مسئلہ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ میرے اوپر جتنے دیون ہیں تم انساروں کے زامن ہو جاؤ زمانت دے دو تم کیا ہو جاؤں گے زامن ہو جاؤ بیٹا کہتا ہے ہاں میں زامن ہو گیا تو اب یہاں پر دیکھو بھئی جن لوگوں کا دین ہے ان کا ذکری نہیں کیا کون کون ہیں اور وہ حاضر بھی نہیں ہیں پھر بھی کفالت صحیح ہو جائے حالانکہ مقفول لہو کا اس مجلس میں قبول کرنا ضروری لیکن یہاں پر ضروری بھی نہیں کیونکہ کون کہہ رہا ہے مریض ہے مرض المات میں ہے بھئی تو یہ صحیح کہتے ہیں یہاں کیوں صحیح کہتے ہیں در اصل دیکھا جائے یہ تو کفالت ہے یہ تو وسیعت کر رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے وسیعت ہے لہذا یہ صحیح ہو جائے گی بھئی تو کہتے ہیں وہیہ اور وہ یہ صورت ہے مالانہ کیا ہی ہے قول المریض اللہ وارثی کہ کہے مریض اپنے وارثے تکفل عنی بما علیہ من الدین تو کفیل ہو جا میری طرف سے وہ جو مجھ پر ہے دین میں سے فتکفل بھی پس اس کا کفیل ہو گیا مہا غیبت الغرمائی باوجود قرضخاہوں کی غیر موجودگی کہ مہا غیبت الغرمائی باوجود قرضخاہوں کی غیر موجودگی کہ ان کے غائب ہوتے ہوئے پھر بھی اتصال جاہ یہ کیا ہے یہ جائز ہے اگر وہ کفیل ہوا صاحب خدوری نے آپ کو بتلایا کہ کفالت درست نہیں ہے مگر یہ کہ مقفول لہو بھی اس کو قبول کرے کس کے اندر مجلس ہے حاقد ہی کے اندر قبول کر لے مگر ایک مسئلے کے اندر بھئی مقفول لہو موجود نہ ہو پھر بھی کفالت صحیح ہو جائے گی اور وہ یہ کہ مریض اپنے وارث سے کہتا ہے مثلا اپنے بیٹے سے کہتا ہے تو کفیل ہو جا میری طرف سے وہ جو مجھ پر ہے دین فتکفلا بھی تو اس کا کفیل ہو گیا ما غیبت الغرمہ اجازات باوجود کر خواہوں کی غیر موجودگی کے ان کے غائب ہونے کے جازات تو یہ جائز ہے اس لیے کہ یہ دراصل یہ تو وسیعت ہے مالانا یہ کیا ہے ویو مریض اپنے وارث کو وسیعت کر رہا ہے کہ میری طرف سے میرا دین ادا کر دینا چونکہ یہ وسیعت ہوئی لہذا یہ جائز ہے اب قرصہ موجود نہیں پھر بھی یہاں پر یہ کفالت صحیح ہو جائے گی ہوئے وَإِذَا كَانَ الدَّيْنُ عَلَا سْنَيْنِ وَقُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا كَفِيلٌ ظَامِنٌ عَنِ الْآخَرِ فَمَا أَدَّى أَحَدُهُمَا لَمْ يَرْجِعْ بِهِ عَلَى شَرِكِهِ حَتَّى يَزِيدَ مَا يُؤَدِّيهِ عَلَى النِّصْفِ فَيَرْجِعُ بِالزِّيَادَةِ سورة مسئلہ یہ میں اور زید مل کر ایک چیز خریدی ہم دونوں اس میں شریک ہیں ہم دونوں اس میں کیا ہوئے شریک ہم دونوں نے مل کر ایک غلام خریدا ہے مثلا ہم دونوں نے مل کر ایک غلام ہزار درہم میں خرید لیا ہزار درہم میں اور ہم دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کا کفیل بن گیا کیا بن گیا کفیل بن گیا کہ زید کیا کرے گا دین کو ادا کرے گا اگر اس نے ادا نہ کیا تو میں ادا کر دوں گا اور زید میری طرف سے کفیل بن گیا کہ اگر اس نے دین کو ادا نہ کیا تو میں اس کی طرف سے کفیل ہوں زامن ہوں مجھ سے دین وصول کر لینا سمجھ میں آئے بھئی جب غلام پھریدا تو ہم دونوں پر اس کے سمجھ لازم ہوئے یا نہیں ہوئے تو وہ ہم دونوں پر دین ہے ہم دونوں پر دین ہے اور اس دین کے اندر ہم دونوں ایک دوسرے کے کفیل بھی بن گئے کیا بن گئے زید میرا کفیل بن گیا اور میں زید کا کفیل بن گیا تو یاد رکھنا اس صورت کے اندر دین کل کتنا ہے ایک ہزار اب یہاں پر دونوں سے ہزار ہزار کورے کا مطالبہ ہو سکتا ہے مدیون دائیں کیا کر سکتا ہے میرے پاس بھی آ کر کہہ سکتا ہے غلام کے ہزار درہم ادا کرو وہ زید کے پاس بھی جا کر کہہ سکتا ہے کہ غلام کے کیا کرو ہزار درہم ہم ادا کرو لیکن یاد رکھنا یہ جو ہم ادائیگی کریں گے ہم نے غلام کتنے کا خریدہ ہزار درہم کا تو ہزار میں سے پانچ سو درہم کس پر آگئے زید بن اور پانچ سو ہی میرے پر آگئے یہ پانچ سو ہیں یہ سالتن ہم دونوں پر افصیل ہونے کے اعتبار سے کتنا کتنا دین آگیا پانچ پانچ سو اور پھر ہم نے ایک دوسرے کی زمانت بھی دے دی میں نے اس دین کی زمانت دیiry جو زید پر تھا وہ بھی پانچ سو تھا تو پانچ سو ہے میرے اوپر اصالتن اور پانچ سو ہے میرے اوپر بطورے کفالت کے اور زید نے جو میرے اوپر پانچ سو تھے ان کی کیا کر لی کفالت کر لی تو پانچ سو ہوئے زید پر اصالت کے اعتبار سے اور پانچ سو ہے اس پر کفالت کے اعتبار سے لہذا دونوں سے پورے پورے ہزار کا مطالبہ ہو سکتا ہے لیکن دونوں میں سے جو اگر ادائیگی کرتا ہے جو بھی ادائیگی کرے گا اب اس پر زیاد پر بھی کچھ مال بطور اصالت کے ہے کچھ مال بطور گفالت کے میرے اوپر بھی پانچ سو بطور اصالت کے ہیں اور پانچ سو بطور گفالت کے تو میں جو بھی ادائیگی کروں گا اس کا اصالت کے طور پر ہونا اولا ہے بمقابلہ کفالت کے بھئی میں جو بھی پیسے ادا کر رہا ہوں جو بھی دراہن ادا کر رہا ہوں اس میں دو احتمال آگئے ہو سکتا ہے یہ دراہن میں کس طور پر ادا کر رہا ہوں اصالت کے طور پر ہو سکتا ہے میں یہ درہم کس طریقے پر ادا کر رہا ہوں کفالت لیکن کا اصالت اولا ہے کفالت سے لہٰذا جب وہ ادائی کی کرے گا اور ابھی اس پر اصالتاً دین ہے تو وہ ساری کس پر شمار ہوگی اصالت کے طریقے پر شمار ہوگی اصالت کے طریقے پر شمار ہوگی اور تو لہٰذا جب اصالت کے طریقے پر شمار ہے تو میں دوسرے شخص پر اجونی کر سکتا وہ بھی جو ادائی کی کرے گا مجھ پر اجونی کر سکتا بھئی الا یہ کہ ہم نصف سے زائد ادا کر دیں کیا کر دیں نصف سے زائد ادا کر دیں تو نصف تو تھا ہمارے پر بطور اصالت کے اس میں جو ادائیگی کریں گے کوئی بھی ایک دوسرے پر رجوع نہیں کر سکتا میں مثلا سو درهم ادا کر دوں تو میں یہ نہیں کر سکتا کہ زید کے پاس جاؤں سو میں نے ادا کر دی پچاس تمہاری طرف سے اور پچاس میری طرف سے ہیں لاؤ مجھے وہ پچاس درهم دے دو میں دو سو ادا کر دوں پھر بھی میں زید پر رجوع نہیں کر سکتا یہ میں نے پیسے ادا کی ہیں دو سو اور تم پہ بھی پیسے پرابر آ رہے تھے تو سو میری طرف سے ہو گئے تو تمہاری طرف سے نہیں کر سکتا میں رجوع اس لیے کہ یہ جو بھی ادائیگی کر رہا ہوں اس میں دو احتمال آ رہے تھے ایک احتمال کیا تھا یہ ادائیگی بطور سالت کے یعنی بطور اصیل کے ہے اور ایک احتمال آ رہا تھا کہ یہ بہت بار گفیل کے ہے لیکن ان دونوں میں سے اولا کیا ہے کہ ادائیگی کس طور پر ہو اصیل کے طور پر ہونا اولا تھا لہذا میں جو بھی ادائیگی کروں گا وہ بطور اصیل کے ہوگی یہاں تک کہ وہ دین جو مجھ پر ہے یعنی نصف وہ پورا ہو جائے جب پورا ہو جائے اب اس کے بعد جو میں ادائیگی کروں گا وہ کس طریقے پر ہے کفالت کے طریقے پر ہے اب اس میں میں زید پر رجوع کروں گا یہ جو ادائیگی اب میں پانچ سو سے اوپر جو میں نے مثلا ایک سو درہم مزید دی لیا پانچ سو پر چھ سو ہو گئے تو اس سو درہم کے اندر میں زید پر رجوع کروں گا کیونکہ یہ جو میں نے اس سو درہم ادا کیے ہیں یہ کس طریقے پر ہیں کیونکہ اس حالت کا حصہ تو میں ادا کر چکا ہوں بھئے اپنا پانچ سو اب یہ جو ادا کر رہا ہوں یہ کس طریقے پر ادا کر رہا ہوں کفالت کے طریقے پر ادا کر رہا ہوں اور کفالت کس کی طرف سے دی تھی میں نے زید کی طرف سے اس کے کہنے پر میں کفیل بنا تھا تو اب جب کفیل کفیل جو ہے وہ دوسرے کے کہنے پر بنا ہو تو کفیل جو بھی ادائیگی کرتا ہے اس میں افصیل پر کیا کر لیتا ہے رجوع کر لیتا ہے تو اب اگر میں پانچ سو سے زائد جو بھی دراہیم آدھا کروں گا میں اس میں رجوع کروں گا زید پر یہ تو میں نے بطور کفالت کے آدھا کیے ہیں اب آپ مجھے اس کی کیا کر دیں آدھائی بھی کر دیں صورت سمجھ میں آگئے تو یہی بات کر رہے ہیں اذا کانت دین وعلسنین جب دین دو آدمیوں پر تھا وَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا قفیلُنْ زَامِنْ عَنِ الْآخَرِ اور دونوں میں سے ہر ایک ایسا قفیل ہے جو الزامن ہے دوسرے کی طرف سے فَمَا أَدَّا أَحَدُهُمَا لَمْ يَرْجِعْ بِهِ عَلَى شَرِيْكِ پس وہ جو ادا کر دیا دونوں میں سے کسی ایک نے لَمْ يَرْجِعْ بِهِ عَلَى شَرِيْكِ تو اس میں رجوع نہیں کرے گا اپنے شریک پر حَتَّى يَزِيدَ مَا يُعَدِّهِ عَلَى النِّسْفِ یہاں تک کہ بڑھ جائے وہ جو اس نے ادائی کی ہے عَلَى النِّسْفِ کس پر؟ نصف پر بڑھ جائے کیونکہ نصف تو تھا بطور اصیل کے اور وہ تو اس میں اصیل جب دین ہے اسی پر تو وہ دوسرے پر کیسے رجوع کرے گا؟ ہاں نصف سے جو بڑھ گیا وہ بطور قفیل کے ہے اس میں دوسرے پر رجوع کرے گا کہ وہ اس کی طرف سے ادائی کی کر رہا ہے یہاں تک کہ وہ جو ادا کر رہا ہے وہ بڑھ جائے نصف پر فیرجع بزیادتی تو رجوع کرے گا اس زائد کے ساتھ بھئی اس زائد میں رجوع کر لے گا وَإِذَا تَكَفَّلَا اِسْنَانِ وَإِذَا تَكَفَّلَا اِسْنَانِ عَنْرَجُنِمْ بِأَلْفٍ صورتِ مسئلہ یہ بھئی آپ پر ایک لاکھ روپیہ دین تھا اس ایک لاکھ دین میں آپ کا کفیل ہو گیا بھئی میں نے دائن کو زمانت دے دی کہ یہ آپ کی ادائی کی کر دے گا اگر اس نے ادائی کی نہ کی تو میں کیا ہوں زامن ہوں میں ادائی کی کر دوں گا میں آپ کے کہنے پر کیا ہو گیا آپ کا کفیل ہو گیا اسی طرح زید بھی آپ کے اسی ایک لاکھ کا کفیل ہو گیا اس نے بھی دائن سے کہا کہ اگر اس شخص نے آپ کے ایک لاکھ روپیہ ادا نہ کیے تو پھر میں زامن ہوں میں ادا کر دوں گا پورے دین کا زامن میں بھی بن گیا اور پورے دین کا زامن زید بھی بن گیا پھر زید اور میں آپس میں ایک دوسرے کے بھی کفیل بن گئے ہم دونوں کیا بن گئے ایک دوسرے کے بھی میں نے دائن سے کہا کہ یہ جو اصیل ہے آپ کے پیسے ادا کر دے گا یعنی تو میں زامن ہوں بھئی اور اگر اس نے ادا نہ کیے تو پھر زید کفیل ہے وہ ادا کر دے گا اگر اس نے بھی ادا نہ کیے تو میں زید کبھی کفیل ہوں پھر میں کیا کر دوں گا آپ کی طرف سے اس کی طرف سے ادا کر دوں گا تو میں کفیل کبھی کفیل بن گیا اصیل کبھی کفیل ہوا اور کفیل کبھی اسی طرح زید نے زید آپ کا بھی کفیل تھا وہ میری طرف سے بھی کفیل بن گیا تو زید بھی کفیل بھی ہے اور کفیل ال کفیل میں بھی کفیل بھی ہوں اور کفیل ال کفیل بھی ہوں ہم دونوں ایک بوسرے کے بھی کفیل بن گئے اب اس صورت میں یاد رکھنا میں جو بھی ادائی کی کروں گا وہ ساری کفالت کے طریقے پر ہوگی کیونکہ اسالتاں میرے اوپر تو دین سرے سے ہے ہی نہیں زید جو بھی ادائی کی کرے گا وہ ساری کس طریقے پر ہے کفالت کے طریقے پر ہوگی مالانا تو جب کفالت کے طریقے پر ہے تو اس صورت میں بھی یاد رکھنا اسیل پر بھی رجوع ہو سکتا ہے میں جتنی بھی ادائی کی کر دوں اگر میں اسیل کے کہنے پر کفیل بنا تھا تو میں جتنی بھی ادائی کی کروں گا اس میں کس پر رجوع کر سکتا ہوں اسیل سے جا کر وصول کر سکتا ہوں لو بھئی میں نے آپ کی طرح سے سو درہم ادا کر دی آپ دے دو اسی طرح میں زید پر بھی رجوع کر سکتا ہوں بھئی لیکن زید پر میں نصف میں رجوع کر لوں گا کیا کروں گا نصف میں کیونکہ میں نے جو ادا کیا ہے سو درہم سو درہم اس سارے مال کا کفیل جیسے میں تھا اسی طرح کون تھا زید بھی تھا سمجھ میں آیا میں اس کی طرف سے بھی کفیل ہوں تو اس کے حکم سے تو اس پر بھی اس پر میں نصف میں رجوع کر لوں گا سو درہم میں نے ادا کیے اسی مال کے آپ بھی کفیل تھے اور میں بھی کفیل تھا تو یہ جو ادا کی ہوئی یوں سمجھیں نصف میں نے کس کی طرف سے کر دی ہے آپ کی طرف سے کر دی ہے تو لہٰذا آپ مجھے کیا کیجئے نصف دے دیجئے میں آپ کا کفیل تھا یہ جو نصف بہیا ادا کی کر دی میں نے کس کی طرف سے کی آپ کی طرف سے کی اور نصف اپنی طرف سے سورت سمجھ میں آگئی کیا سورت تھی کہ دو آدمی ایک ہی دین کے دو آدمی کفیل بن گئے اور آپس میں بھی ایک دوسرے کے کفیل بن گئے تو اس سورت میں ان دونوں کفیلوں میں سے جو بھی ادائیگی کر دیتا ہے اس میں نصف کے اندر اپنے دوسرے کفیل پر بھی کیا کر سکتا ہے رجوع کر سکتا ہے سو درہم ادا کیے تو پچاس میں دوسرے پر رجوع کر لے گا دو سو ادا کیے تو سو میں رجوع کر رہے ہیں ان نصف میں سے تھوڑی ادائیگی ہو یا زیادہ بھی تو کہتے ہیں وَإِذَا تَقَفَّلَتْ نَانِعَنْ رَجُلِنْ جب دو کفیل ہوئے ایک شخص کی طرف سے بیالفین ہزار پر عَلَىٰ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا كَفِيلٌ عَنْ صَاحِبِهِ اس شرط پر کہ ان دونوں میں سے ہر ایک کفیل ہے اپنے ساتھی کی طرف سے فَمَا أَدَّا أَحَدُهُمَا يَرْجِعُ بِنِسْفِهِ عَلَىٰ شَرِيْكِهِ پس وہ جو ادا کر دے گا دونوں میں سے کوئی ایک بھی دونوں کفیلوں میں سے کوئی ایک بھی جو ادائیگی کر دے گا عَلَىٰ جَعُ بِنِسْفِهِ عَلَىٰ شَرِيْكِهِ تو وہ رجوع کرے گا نصف میں اپنے شریک پر یعنی دوسرے کفیل پر قَلِيلًا كَانَ عَوْكَ سِیْرَات قَلِيل ہو چاہے وہ چاہے تھوڑا مال ادا کیا ہو چاہے زیادہ بھئی لیکن یہاں ہے سارا مال کفالت کے طریقے پر پشلے مسئلے کے اندر بھئی نصف سے پہلے رجوع نہیں کر سکتا تھا اس لیے کیونکہ وہاں نصف کس طریقے پر تھا اسالت کے طریقے پر تھا اور نصف کفالت کے طریقے پر تھا اور وہاں اسالت اولا تھی کس سے کفالت لہذا وہاں جب تک نصف سے بات نہیں بڑھتی تھی وہ ہم اسے اسالت پر ہی رکھتے تھے اس میں رجوع نہیں ہو سکتا تھا لیکن یہاں پر سارا مال جو ادا کیا جا رہا ہے وہ کس طریقے پر ہے یہاں کفالت ہی کی طریقے پر ہے لہذا یہاں پر کیا کر سکتا ہے نصف کے اندر رجوع کر سکتا ہے وَلَا تَجُوزُ الْكَفَالَتُ بِمَالِ الْكِتَابَتِ سَوَا اُن حُرٌ تَقَفَّلَ بِهِ اَوْ عَبْدٌ اور کفالت جائز نہیں مال کتابت پر بابر ہے کہ چاہے چاہے آزاد آدمی کفیل بنے اس کا یا غلام بنے بھئی کفیل بھئی کفیل بنے بھئی مال کتابت میں کفالت جائز نہیں ہے مال کتابت میں کیوں نہیں کفالت جائز اس لیے کہ یہ دین غیر صحیح ہے اور کفالت کے لیے ضروری تھا کہ دین کس قسم کا ہونا چاہیے دین صحیح اور دین صحیح کس کو کہتے تھے جو بغیر معاف کیے یا بغیر ادا کیے ختم نہ ہوتا ہو جبکہ بدل کتابت یہ تو اگر غلام اپنے عاجز ہونے کا اظہار کر دے تو یہ دین کیا ہو جائے کرتا ہے اس سے ساخت تو معلوم ہوا یہ دین صحیح نہیں بھئی اس لیے صاحب قدوری فرماتے ہیں وَلَا تَجُوزُ الْكَفَالَتُ بِمَالِ الْكِتَابَتِ جائز نہیں ہے کفالت مال کتابت پر سَوَاُن حُرٌ تَقَفَّلَ بِهِ اَوْ عَبْدٌ چاہے آزاد اس کی کفالت کفیل بنے یا آزاد اس کی کفالت قبول کرے یا غلام بھئی بھئی یہ عبارت صاحب قدوری نے کیوں بڑھا دی بسیدہ یہ کہہ دیتے کہ مال کتابت پر کفالت جائز وجہ یہ کہ یہاں یہ شبہ پیدا ہوتا تھا کہ آزاد تو اس لیے کفالت نہیں کر سکتا کہ یہ عام دین نہیں ہے یہ تو بدل کتابت ہے یہ تو کیا ہے اور بدل کتابت آزاد آدمی پر نہیں آیا کرتا یہ تو ہمیشہ کس پر آتا ہے غلام پر لہٰذا چونکہ اس قسم کا دین آزاد آدمی پر آئی نہیں سکتا یہ تو صرف کس پر آتا ہے غلام پر تو آزاد آدمی تو کفیل نہیں بن سکتا لیکن شبہ پیدا ہوا اگر کوئی غلام کفالت دے دے تو شاید وہ کفیل بن سکے کیونکہ یہ دین بھی کس قسم کا ہے جو کس پر آ سکتا ہے تو اگر کوئی غلام کفیل بنے تو ہو سکتا ہے وہ کیا بن سکتا ہو اس کی کفالت صحیح صاحب قدوری فرما رہے ہیں نہیں بھئی چاہے آزاد کفیل بنے چاہے غلام دونوں صورتوں میں کفالت صحیح نہیں وجہ سمجھ میں آئی بھئی کینہی سمجھ میں آئی وَإِذَا مَاتَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ دُّيُونُ وَلَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا فَتَقَفْ وَلَا رَجُلُنَا اَنْهُ لِلْغُرَمَائِ لَمْ تَسِحَ الْقَفَالَةِ صورت مسئلہ یہ بھئی ایک آدمی مر گیا اور اس پر قرضے باقی ہیں دیون باقی ہیں اور اس نے کچھ بھی مال نہیں چھوڑا بھئی اب ایک آدمی اس کی طرف سے کفیل بنتا ہے کفالت قبول کرتا ہے کفالت قبول کرتا ہے تو کیا اس کی کفالت صحیح ہے یا کفالت صحیح نہیں امام آزا ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ میت کی طرف سے کفالت قبول کرنا کفیل بننا یہ صحیح نہیں ہے صاحبین فرماتے ہیں کہ کفالت صحیح ہے امام صاحب کیا فرماتے ہیں کہ میت کی طرف سے کفالت قبول کرنا صحیح نہیں ہے امام صاحب فرماتے ہیں کہ بھئی موشف مر چکا ہے اور میت پر دین واجب نہیں ہوتا بھئی اس کا معاملہ آخرت کی طرح چلا گیا اب دنیاوی اعتبار سے یہ کہا جائے کہ اس پر دین واجب ہے یہ نہیں بھئی یہ معاملہ کس طرح منتقل ہو گیا آخرت کی طرح منتقل ہو گیا تو میت کا ذمہ ضعیف ہے اس پر کوئی چیز واجب نہیں ہو سکتی اب اس پر دین بھی نہیں ہے بھئی دین تو تھا بھئی وہ دین منتقل ہو گیا کس کی طرح آخرت کی طرح منتقل ہو گیا بھئی تو میت کا ذمہ ضعیف ہے اس پر کوئی چیز واجب نہیں ہو سکتی واجب نہیں ہو سکتی سمجھ میں آئی بات بھئی جب اس کا ذمہ ضعیف ہو گیا تو یہاں پر کفالت بھی صحیح نہیں ہے اس لئے کہ کفالت میں کیا تھا ذم و ذمت الى ذمت فی المطالبہ ایک ذمہ کو دوسرے ذمہ کے ساتھ ملانا کس چیز کے اندر مطالبے کے اندر بھئی مطالبے کے اندر اور میت سے مطالبہ ہو سکتا ہے نہیں بھئی تو یہاں ذم و ذمت الى ذمت فی المطالبہ پایا ہی نہیں جا رہا لہذا کفالت صحیح نہیں ہا البتہ دو صورتوں کے اندر میت کا ذمہ قوی ہو جاتا ہے وہاں کفالت صحیح ہو جائے گی ایک تو یہ کہ میت نے کوئی مال چھوڑا ہو اب کفالت صحیح ہو جائے گی ملانا کیونکہ وہ جو مال میت نے چھوڑا اس کی وجہ سے اس کا ذمہ کیا ہو گیا قوی ہو گیا اب اس پر دین کا وجوب ہو سکتا ہے اور جس کی ادائیگی پھر اس مال میں سے کر دی جائے گی صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھئی اس مال میں سے وہ ادائیگی کر دی جائے گی یا دوسری صورت یہ ہے کہ اس کی طرف سے زندگی میں کوئی شخص کیا بن گیا تھا کفیل بن گیا تھا پھر بھی درست ہے والا نا اس کے بغیر صحیح نہیں ہے بھئی زندگی میں کفیل بن گیا تھا سمجھ میں آیا تو وہاں زم و ذمت الہ زمت زندگی ہی میں پایا گیا لہٰذا اب اس وجہ سے کیا ہوا میت کا ذمہ قوی ہو گیا اب وجوب دین ہو سکتا ہے کفالت صحیح رہے گی اور کفیل کیا کر سکتا ہے اس سے مطالبہ ہوگا اور وہ میت کی طرف سے کیا کرے گا ادائیگی کرے گا بھئی جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ بھئی یہ میت کی طرف سے کفالت صحیح ہمارا نہیں تھا کہ میت پر دین تھا اور دین صحیح ہے کوئی اس کو ساکت کرنے والی چیز نہیں پائی گئی تو اب کفالت صحیح ہو جائے گی اور کفیل کیا کرے گا اس وہ دین ادا کرے گا اس پر لازم ہو جائے گا بھئی تو کہتے ہیں وَإِذَا مَاتَ الرَّجُلُ جَبْ خوئی شخص مر جائے وَعَلَيْهِ دُّيُونُنْ اور اس پر دُّيُون تھے وَلَمْ يَتْرُقْ شَئِعَ اور اس نے کوئی چیز نہیں چھوڑی فَتَقَفْ فَلَا رَجُلُنْ عَنْهُ لِلْغُرَمَائِ پس کفالت قبول کی ایک شخص نعن ہو اس کی طرف سے لِلْغُرَمَائِ کس کے لئے قد خواہوں کے لئے لَمْ تَسِحَ الْقَفَالَتُ عِنْدَ ابھی حنیفہ رحم اللہ تو کفالت صحیح نہیں ہے امام آزام حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک کیونکہ میت کا ذمہ کیا ہو چکا ہے ضعیف ہو چکا ہے وَعِنْدَهُمَا تَسِحُ صاحبین کے نزدیک کفالت کیا ہے صحیح اور ابھی تک اس کی ادائیگی ادائیگی بھی نہیں معاف بھی نہیں کیا گیا تو کچھ ساقط کرنے والی چیز نہیں ہے تو یہاں پر کفالت کیا ہو جائے گی صحیح ہو جائے گی دینے صحیح ہے چلو بس کریں اللہ علم حقیقت